جو نہایت مربان رہن کرنے والا جو عزت دینے والا جو رزق کا رزاق جس نے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری روح ہے ہماری جو سیریز چل رہی ہے وہ ہے آٹو میون ڈیجیزز اور اس کے میں آج ہمارے پاس جو بلڈ کے اندر آٹو میون ڈیجیزز ہیں بلڈ سے ریلیٹڈ آٹو میون ڈیجیزز ہیں اس پہ آج ڈسکرس کریں گے کہ جو ہمارا ایمیون سسٹم ہے وہ اگر ورک ڈیریکشن میں جاتا ہے تو جس کو ہم آٹو میون کہتے ہیں اور آٹو میون ڈیجیزز کے اندر بہت ساری ڈیجیزز میں نے ڈسکرس کی ہیں جو پیشلے لیکچرز ہیں لیکن آج ہم اسی سریز کا ایک حصہ ہے وہ ہے آٹو میون بلڈ ڈیسورڈرز جس میں ہیمولائٹک انیمیا ہے جس میں پرنسس انیمیا ہے جس میں آئی ٹی پی ٹی پی ہے تو یہ تین چال جو بہت کامن ہیں وہ اس کو ہم آج ڈسکرس کریں گے اور یہ بڑا ہر لحاظ سے بڑا عام ٹوپک ہے اس سے پہلے کہ میں ٹوپک پہ جاؤں میں آج کا فروزم ڈسکرس کروں گا اور آج کا جو فروزم ہے ہمارے پاس وہ بھی بڑا عام ہے پہلے تو جو میں نے فروزم ڈسکرس کی ہیں اس میں وہ بات کر رہا تھا کہ جو سکن پہ کوئی چیز نمود ہوتی ہے تو آپ اس کو کوئی لوکل چیز نہ سمجھیں کوئی لوکل بیماری نہ سمجھیں یا لوکل ڈس آرڈر نہ سمجھیں بلکہ اس کو باڈی کا انٹرنل آرڈر سمجھیں آج کا جو فروزم ہے میرے پاس اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ان امراض جو کہ بہت کم ہوتے ہیں میں مکمل شفاہ اصل کرنے کے لیے جبکہ ہاتھ کیفیت مکمل طور پر ختم ہو جائے تب ان علامات کے لیے جو اب بھی برقرار ہیں اور بیماری کی وہ حالت جس میں مریض پہلے مبتلا تھا ایک مناسب انٹی سرک علاج کرنا چاہیے جیسے کہ میری کتاب مضمن امراض میں بتایا گیا ہے مزید یہ کہ مضمن مقامی امراض جو کہ جنسی نیت کے نہ ہوں ان میں صرف اندرونی علاج کی ہی ضرورت ہوتی ہے اب اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک ایک ایکیوٹ ڈیزیز آ جاتی ہے اور آپ نے اس کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اب تو دوبارہ مریض آپ کے پاس آتا ہے تو کچھ چیزیں وہ کہتا ہے کہ یہ ابھی بچ گئی ہیں تو جو بچ گئی ہیں وہ ایکیوٹ نہیں ہوں گی وہ پہلے سے کہیں موجود ہوں گی اور آپ اس کو کنسیڈر کریں کہ یہ اس بیماری کا عصہ نہیں تھی بلکہ یہ اس جسم میں پہلے سے موجود تھی مثلا آپ کے پاس کوئی بندہ آیا اس نے کہا جی مجھے بخار ہو گیا میرے گلے میں درد ہو گیا مجھے چوڑ لگی تو آپ نے جب اس کو علاج کیا تو دوبارہ آیا تو اس نے کہا جی یہ چیزیں تو میری ٹھیک ہو گی لیکن یہ چیز میری ٹھیک نہیں ہوئی تو آپ اس بیماری کا عصہ نہ سمجھیں اس کو جس کا آپ نے علاج کر لیا بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ پہلے سے موجود تھی لہٰذا مجھے اس کا علاج کرنا یہ بات وہ کلیر کرانا چاہتا ہے بات ہوا پیشن آپ کو کنفیوز کرتا ہے پیزیو ڈاکٹر صاحب آپ نے تو میرا علاج کیا اچھا میری تو وہ پرانے درد میرے دسوں میں درد ہوتا تھا مجھے تھکن ہوتی تھی مجھے نہیں ہی آتی تھی مجھے گردے میں درد ہے وہ تو نہیں ٹھیک ہوا تو جب آپ نے دعائی دیکھنی ہوتی ہے جب آپ نے اپنے پاس نوٹ کیا ہوتا ہے تو وہ تو کچھ اور ہوتا ہے وہ تو بخار تھا دو چار دن سے ہو رہا تھا یا خانسی سی یا کچھ تھا تو آپ کو کہتے ہیں یہ تو آپ کا ٹھیک ہو گیا کہتے ہیں نہیں جی میری یہ تو نہیں ٹھیک ہوئی تو اس اس کنفیون کو دور کرنے کے لیے آپ اس کو کنسیڈر کریں کہ یہ پہلے سے موجود تھی جب آپ مزید اس پہ سوال کریں کہ یہ کم سے تھی آپ کی تو وہ کہے گا نہیں یہ تو مجھے چھے مینے تو وہ اصل میں پیشن یہ اپنا جو ہے نا وہ کیش کروانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسی ڈاکٹر کے پریسرائز کروں اس کو کلیئر کروں کہ نہیں یہاں یہ تو میری پہلے سے جو بیماری کا ڈسکس نہیں کرے گا وہ کہے گا یہ تو رہ گی ہے میری تو اس کے لیے ڈاکٹر کو جو ہے نا وہ بڑا چکنہ اور الٹ ہونا چاہیے اور سمجھ سمجھ رہنا چاہیے کہ یہ بیماری چکے پرانی ہیں تو اس سے پہ ری انویسٹیگیٹ کریں اور اس پہ پراپرلی وہ کہہ رہا ہے کہ ایک مناسب انٹی سورک دوا دیں بہت ساری آپ کی دوائیاں جو پچاس ساٹھ دوائیاں جو ہیں نا وہ انٹی سورک ہیں جس میں لائکو پوڈیوم ہے جس میں سلفر ہے جس میں کلکیریا کارب ہے سال سپریلا ہے بیشمار ایسی دوائیاں ہیں تو پھر کہتا ہے کہ ان دوائیوں سے جو انٹی سورک دوائیاں ان سے علاج کریں جیسا کہ میں نے اس کی ایک بک ہے جس میں کرونک ڈیزیز بھی ڈاکٹر ہنیمن نے لکھی ہے تو کہتا ہے اس کو پڑھیں جس میں آپ مشرعہ بھی دے رہا آپ کو تو اس میں آپ وہ زیادہ ڈیٹیل مل جائے گی مزیز ہے کہ مزمن مقامی امراض جو کہ جنسی نیت کے ناؤں مزیز کہتا ہے وہ مزمن جو مقامی امراض یہ بیسیکلی بیسے کانٹیوٹی اسی ہے پھر کہہ رہا ہے مقامی امراض مزمن جو بہت عرصے سے رہ رہے ہیں وہ کہتا ہے دانیں ہی ختم ہو رہے جی آپ کہتا ہے یہ سکن پہ ہیں وہ کہتا ہے جی میرا سکن پہ کوئی زخم ہو جاتا ہے میرے سکن پہ کوئی خارش ہو جاتی ہے تو یہ اس کو اس نے کہا کہ یہ مزمن کرانک مقامی امراض لوکل جو کہ جنسی نیت کے نہ ہو مثلا سیکچول ٹرانسمنٹڈ نہ ہو سیکچول ٹرانسمنٹڈ کون سے ہیں ٹی ڈی جو جو اس کو کہتے ہیں جو جیسے گنوریا ہے سفلس ہے پیکولائی ہے یہ جس سیکچول ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز ہے ایڈز ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جنسی نیت کے نہ ہو ان میں صرف اندرونی پھر بھی وہ کہتا ہے جی پھر بھی اندرونی علاجی کرنا ہے آپ کہ کرونک اب یہ جو پیچھے وہ کہہ رہا تھا ہے کہ جو آپ کو لوکل نظر آ رہا ہے اب اور وہ آپ کے ایک چوڑ لگ گئی ہے یا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو تو نہ کریں کہ لیکن کوئی دانہ آ گیا کوئی خارش آ گئی کوئی گروت آ گئی تو وہ کہتا ہے اس کو آپ لوکل ڈیزیز کے طور یا ایکسٹرنل ڈیزیز کے طور پر نہ کریں یہ پچھلے آٹھ دس فراؤزم میں یہ چلا آ رہا ہے اب اس نے ایک اور کلیریفیکیشن آپ کو دیئے وہ کلیریفیکیشن یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد باقی ماندہ جو چیزیں اس کی رہا جاتی ہیں اور وہ آپ اس ایکیوٹ بیماری کا حصہ نہ سمجھیں اس کو سمجھیں یہ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی لوکل کرونک ڈیزیز آ جاتی ہے جو سیکچوال ٹراسمیٹڈ نہیں ہیں تو اس کا بھی علاج ہم اندرونی کریں گے اس پہ بھی کوئی مرم پٹی ہے ہم نہیں لگا کریں گے ٹھیک ہے فرض کریں جی اب بھی ایک کسی نے کہا جی انگروئنگ کا راج ہے انگروئنگ نیل کا اب انگروئنگ کیا ہے مقامی ڈیزیز ہے کہ ناخن جو ہے اندر کے روح چلا جاتا ہے اس میں بھی جو دوائیاں کام کریں گے وہ انٹرنل ہی کام کریں گے آپ اس میں مرم پٹی کر دیں بعض لوگ ناخن کھچوا بھی لیتے ہیں پھر وہ گروہ کر جاتا ہے انگروئنگ کریں گا تو ناخن اندر کے روح گروہ کر رہا ہے بظاہر یہ لگتا کے لئے لوکل بیماری ہے اب لوکل بیماری یہ بھی تو آپ کہتا ہے جی میرے انگوٹھے میں درد ہے آپ کہیں گے یہ تو لوکل ہے سوج گیا ہے تو وہ تو یورکیسٹ کی ویسے ہوگا اب کسی ایک جوڑ میں درد ہو سکتا ہے تو رومیٹک رومیٹر آر تھائٹس بھی ہو سا آپ اس کو لوکل تو نا کنسیڈر کریں نا وہ انٹرنل ہیں تو بار سمجھائیں ایک بڑا مسلسل اتنی بار اتنے ایس سنتری اتنی بار بار ڈیفرنٹ ایگر سے کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا جتنی ہنیمن سمجھا رہا ہے کہ اتنے امپورٹن اس چیز کو اتنی امپورٹس دے رہا ہے اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ آٹھ دس افروزم ابھی لگا تار لگایا ہے سمجھانے کے کوشش میں یہ ہوتا ہے ایسا نہ سمجھیں یہ ہوتا ہے ایسا اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز اس کو فرق ہے چوٹی لگی تھی آپ نے اس کا علاج کہتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں جی مجد گردے میں مداردہ میں پرانا بھی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس بیماری کا عصہ نہیں تھا یہ پہلے سے موجود تھی اور مقامی کوئی بھی لوکل کرانک ڈیز آتی ہے تو اس کو کہتا ہے کہ یہ لوکل نہ سمجھے اس کو انٹرنل اس کا ٹریٹ کریں چاہ جائے کہ ہم انٹرنل ٹریٹ کس کا کرتے ہیں جی سورہ صفلہ سیکوسس کا اس کا نام دیا ہے کہتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو یہ بھی کرانک ہے وہ اگر نہیں ہے تو پھر بھی یہ کرانک ہے ٹھیک ہو گیا جی اب میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ بس سے ٹاپک تو یہ بہت بڑا ہے اس پہ کوئی آٹھ دس لیکچر بنتے ہیں سچی جو بات ہے جو انیمیا کا ٹاپک ہے پہلے زمانے میں لوگ لوگوں کا لاج ہی کمزوری کا کرتے تھے کوئی بیماری ہو جائے یا اس کو کمزوری ہوگی اس کو جنہاں شربت بلائیں اس کو خجوریں کھلائیں اس کو آئرن دیں اس کو فلات کھلائیں یہی کچھ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ سب بیماریوں کا یہ علاج کیا ہے کہ یہ کمزور ہو گیا ہے قدیم زمانے میں یہی علاج ہوتا تھا اور اب بھی کوئی بندہ گاؤں میں دردر بیماروں تھے کہتے ہیں یار اس کو انڈے بال کے دو یار اس کو یخنی بلاو یار انہیں ٹھیک ہو جیسی یہ کہتے ہیں نا اس کی گلوکوز دو اس کو کچھ نہ خجوریں کھلا ہو اس کو کچھ کرو وہ سمجھیں کمزوری ٹھیک ہوگی تو بیماری ختم ہوگی بیسکری وائٹل یہ بھی کنسپ ٹھیک ہے کہ وائٹلیٹری ویک ہوگی ہے تو بندہ بیمار ہوتا ہے لیکن ایک زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے جس کو ہنیمن نے کہا کہ یہ وائٹل فورس کی ویکنس ہے لائک جو نا کمی ہے انسان کی اندر کاشی رام لکھتا ہے اور آ رہے تو عزیزی کی کمی ہے وائٹل اینرجی کی کمی ہے تو لوگ کہتے ہیں تو یار اس کو اس کو کوئی جزا کھلا ہو یار کچھ نہ کچھ کھلا ہو اس میں گوشت کھلا ہو کوئی کلیجی کھلا رہا ہے کوئی کیا کھا رہا ہے کوئی سوپ کھلا رہا ہے ایسے ہی کرتے ہیں نا کیا کرتے ہیں ہاں کبوتر دوست فلانا کرو گرم چیزیں کھلا ہو شربت پلا ہو کھلانا پلا ہو تو یہ کنسپٹ تھا اور یہ کنسپٹ سینٹیفکلی انیمن نے کہا کہ یہ وائٹل فورس کی ویکنس ہے تو انیمیا ایک سا بگ سبجیکٹ کہ کمزوری ہے ویکنس ہے کس کی ہے بلڈ کی آپ کے بلڈ کے اندر بہت سارے چیزیں موجود ہیں جو آپ کا دیفنس میکنیزم ہے جو ہمارا آٹو امیون ڈیزیزی سے ریلیٹڈ ہے وہ ایک بہت بنا ٹاپک ہے جو آپ کا اس کے اندر بہت سارے فیسز ہیں لرجی کی ریکشن ہیں بے شمار چیزیں ہیں جو ایک بلڈ بہت لوگ صرف بلڈ کی پچھر دے کے بندے کا علاج کرتے ہیں اور کامل پریکٹس ہے جب کوئی مریض آتا ہے تو کیا کرتے ہیں ڈاکٹر لکھتا ہے جو بلڈ سی پی کراؤ جی دو ٹیسٹ عام طور پر کرائے جاتے ہیں فوری طور پر ایک بلڈ کا اور ایک پشاب ٹیسٹ کرو جی کیونکہ پشاب میں کوئی چیز تو نہیں جا رہی جب بلڈ کی جو کمپوزیشن ہے اس میں کئی ڈیریجمنٹ نہیں آگی یہی ہوتا ہے فوری طور جب بھی کسی بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جی پی کے پاس کسی کے پاس آپ جائیں گے تو وہ آپ کا فوراں پہلا ٹیسٹ یہی دے گا تو اس میں کیا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بلڈ کی جو کمپوزیشن ہے ڈبلی بی سی کیا کم ہو گئے ہیں کیا ڈبلی بی سی زیادہ ہو گئے ہیں ایچ بی لیول کم ہو گیا کیا زیادہ ہو گیا پلی لیٹس کم ہو گئے کیا زیادہ ہو گئے تو اس سے زیادہ تر اسیسمنٹ کی جاتی ہے تو انیمیا انیمیا بسیکلی امارا جو جس کو ریڈ جس کو آر بی سی کہتے ہیں ریڈ بلڈ سیل جس میں کوئی ہیمو گلوبن کہتے ہیں یہ بسیکلی اس کی کمی جب ہو جاتی ہے اس کو انیمیا کہتے ہیں وہ اس کی ڈیفینیشن بھی لکھی ہو گی تو یہ سمجھیں کہ جب لفظ انیمیا یوز ہوتے ہیں اے این کا مطلب ہے اپسینٹ انیمیا میں بلڈ تو بلڈ کی اپسینٹ کمی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی ٹارم ہے یہ بہت بڑی ایک سبجیکٹ ہے انیمیا کا اور واقعی جب انیمیا ہو جاتا ہے تو انسان بھیک ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اس کو کیونکہ جو جو ہیمو گلوبن ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ وہ پھرپڑوں سے بلڈ جو ہے جب اکسیجن لیتا ہے تو وہ پوری بارڈی میں اکسیجن سپلائی کرتا ہے اور اکسیجن جو ہے وہ آپ کی زندگی ہے دیکھیں انیمیا is a condition that develop when your blood produce a lower than normal amount of healthy red blood cell if you have anemia your body doesn't get enough oxygen rich blood the lack of oxygen can make you feel tired or weak جب اکسیجن سانس نہیں جائے گا جب آپ کو دیکھنا اکسیجن پوری نہیں ہوگی اکثر لوگ کہتے ہیں جی مجھے سانس کا problem ہے تو ہم وہ پھرپڑوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہم الرجی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اچھا بلڈ سی پی کرانے سے فوراں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یار اس کو تو ایس بی لیول ہی نیچے ہے تو آپ غلط ٹریٹمنٹ اس کا شروع کر دیں گے جی آپ کو سانس کی اس کی علاج شروع کر دیں بچ سانس کی بیماری اس کو کس وجہ سے ہے اس کو کس وجہ سے ہے کہ وہ اس کے تو ایموگلومن لیول ہی نیچے ہے اکسیجن ہی باڈی میں پوری نہیں جا رہی تو اس کو سانس تو خراب ہوگا تو بلڈ سی پی کرانے کا فوراں مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں فوراں پتا چاہتے ہیں فرض کہیں جس کی بلیڈنگ نہیں روگ رہی تو پلیڈ لرس نیچے آئے ہوں گے اور اس لیے اگر ڈبلی بی سی بڑے ہیں جس کا مظلہ کوئی باڈی میں انفیکشن ہو رہا ہے اس کے تو اس لیے فوراں ڈاکٹر یہ لکھتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل یہ پریکٹس ہے کہ بلڈ سی پی کروائیں تو بلڈ سی پی میں تین چار چیزیں آپ کو فوراں پتا چلیں گی تو آپ فوراں اس طرح چلے جائیں گے نا آپ سانس کا علاج نہیں کریں گے یا آپ یہ نہیں کریں گے جی آپ اس کو میں اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو کس طرح سے ہو رہی ہے اس کی طرف ہم نے جانا ہے تو بیسکلی انیمیا جو ہے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اس کی ہم تھوڑی سی کلاسفیکیشن دیں گے اور ہمارے جو ریلیٹیو جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ یہ ہیں جو جو جس کو ہم کہتے ہیں آٹو میون ڈیش آرڈر آپ جو بلڈ ہیں وہ تو ہے ایملائٹک انیمیا ہے پرنیسل انیمیا ہے اور آئی ڈی ڈی پی ہے جس میں آپ کے پلی لیٹس کام ہو جاتے ہیں تو تین چیزوں کو تو ہم ڈسکرس کریں گے لیکن ایک براد سپیکٹرم ہم یہ دیکھنا ہے نیمیا کے اور کیا مسئلہ ہے کہ نیمیا اور کس ویرے سے ہو سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اور جتنی امیپیٹھ کے پاس میڈیسنز ہیں نیمیا کے دنیا کی کسی سائنس کے پاس نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاپا ہوں اور کچھ دعائیوں کی میں پچر آپ کو دوں گا آپ پڑھ کے احران ہوں گے تو یار یہ اس دعائی کے بارے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں یہ بھی بھی نیمیا کی دعائی ہے اس دعائی کے بارے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں یہ بھی نیمیا کی دعائی ہے اور ایسی ایسی ڈرگ پکچرز ہیں کہ آپ کو دیکھے لگے گا ہاں یہ تو ایمولیٹک نیمیا ہے اور یہ اس کی پکچر یہ ہے تو اس کی بھی پکچر یہ ہی ہے اور آپ کو جب ایمولیٹک نیمیا کا بات سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو کئی مشکل سا لفظ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں تو جب آپ دعائی پڑھیں گے ایمولیٹک نیمیا آپ نے پڑھا ہوگا جب آپ میٹیریا میڈیکا پڑھے گئے اس میں اٹھا کے وہ دعائی دیکھیں گے یار تو مسئلہ ہی کوئی نہیں اور دنیا میں دیکھیں کتنا مشکل کام ہے آٹومیون ڈیزیزز کو ٹھیک کرنا اور آپ کے پاس تو میں ابھی کوئی محل میں پچیس تیز دعائیاں لکھی ہیں لیکن میں محل سوک دعائی اور بھی ہوگی جو میں نے یہاں نہیں لکھی میں نے صرف گائیڈرز کے لیے لکھی میں نے دوئے لکھی تو کلاسیفکیشن آف انیمیا رکھتے ہیں کہ انیمیا میں اور کیا کیا ہوتا ہے اب کلاسیفکیشن آف انیمیا میں ہے کہ ایٹیولوجیکل کلاسیفکیشن ہے کہ کیا ایٹیولوجی اس کی کیا ایسے فیکٹرز ہیں جس کی ویسے جو انیمیا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ایم پر آر بی سی پروڈیکشن کے ریڈ بلیڈ سل بن نہیں رہا آپ جب انیمیا کے طرف جائیں گے تو کیا سوچیں گے ایٹیولوجی کیا ہے اس کی اسباب کیا کیجئے وہ تو ریڈ بلیڈ سل بن نہیں نہیں رہا ایکسیسیف ڈسٹریکشن ہے بن تو رہا ہے لیکن ٹوٹ رہا ہے بن رہا ہے لیکن ٹوٹ رہا ہے اب کیوں ٹوٹ رہا ہے تو یہ پھر اگیر لمحی پھر ایک اور وجہ یہ ایٹیولوجی ہو سکتی ہے کہ اس کو بلیڈ لاؤس ہو رہا ہے اس کو بلیڈ ہی ہے اس کو پائل زیادہ اس کی انجری ہو گئی ہے اس کو ٹیومر پھٹ گیا ہے سو منی کیز آف دی بلیڈن کسی ویسے بھی ہو سکتی ہے وہ بلیڈن مدلہ ہم تو میں یہ دیکھ رہا ہے کہ بلیڈ لاؤس ہو رہا ہے کہ مدلہ کہیں بلیڈ زیادہ ہو رہا ہے ہیمریج ہو رہا ہے تو ایٹولوجی کے لیے کہ یا تو وہ بند نہیں رہا اگر بند رہا ہے تو وہ ٹوٹ رہا ہے ڈسٹرائے ہو رہا ہے ڈسٹرائے کیوں ہو نہیں ہے اس پہ ہم گوھر کریں گے بند کیوں نہیں رہا اس پہ گوھر کرنا ہے پھر ضائع ہو رہا ہے تو اس ضائع ہونے کو روکنا ہے تو ہم یہ تو نہیں نا کہ جو بھی اٹھا کے کچھ دو سو دوائی ترہ سو دوائی ہے انیمیا کی آپ اٹھا کے اس کو دے دیں تو پہلی ذہن میں رکھیں کہ بلڈ بند نہیں رہا دوسری یہ ہے کہ بند تو رہا ہے جی لیکن ضائع ہو رہا ہے تیسری یہ ہے کہ بلڈ بند بھی رہا ہے ٹوٹ بھی نہیں رہا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے پہلی یہ ہے کہ بند نہیں رہا دوسری ڈسٹریکشن ہو رہی ہے اس میں ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے اور دوسری لاس ہو رہا ہے تو ہم اس کاوزیٹریک فیکٹرز کو ایڈریس کر کے اس کو ٹھیک کریں گے اور ہر کاوزیٹریک فیکٹر کے لیے آپ کے پاس دوائیے جس کو میں آگے جا کے ڈیٹیل ڈسکس کروں لیکن آپ نے ذہن میں بٹا لینا ہے کہ جب آپ کے پاس انیمیا کا مریض آئے گا تو آپ نے یہ تین چیزیں تو پہلے دیکھنی ہیں کہ یار اس کا مطلب ہے بلڈ دیکھو بن رہا ہے اچھا نہیں بن رہا مول مارو کرالا بلڈ سی پی کرائیں گے پھر دیکھیں کہ بن تو رہا ہے جی لیکن کچھ ڈسٹیکشن ہو رہی ہے چھوٹ چھوٹ ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں پھر یار وہ کہتا ہے مجھے تو پائل ہے میرے پشاہ میں بلڈ آ رہا ہے مجھے چوڑ لگیا میری بلیڈنگ نہیں رکھ رہی کوئی ٹیومر ہے کوئی ملک جنسی ہے اس کو سارٹ اوٹ کرنا ہوگا آپ کو کہ وہ کیا وجہ ہے مارفولوجیکلی کلاسیفکیشن بھی ہے کہ آپ مارفولوجیکلی کہ اس بلڈ کی پکچرز کو دیکھے آپ یہ سینٹیفکلی دیکھیں کہ اس کی مارفولوجی مارفولوجی میلز کہ اس کے سٹرکچر میں کیا ایسی کوئی تبدیلی ہے سیل بھی بن رہے ہیں اور موجود بھی ہیں تو اس کی کیا مارفولوجی ہو سکتی ہے وہ کہتا ہے جی دو تین قسم کی مارفولوجی ہو سکتی ہے ایک ہو سکتا ہے کہ میکرو سیل ہے اور میکرو میکرو کا مین کیا ہے بڑا سیل موجود ہے سائز بڑا ہو گیا جب سائز بڑا ہو گیا تو کیا ہوگا اس کا کام فنکشن سے ہی نہیں کرے گا سائز بھی بڑا ہو گیا نمبر آف سیلز بھی کم ہے تو یہ کیا ہوگا میکرو آپ کو بڑے مزے کی بتائیں اور آپ ایک دوائی اب دیکھیں گے نا ہماری نیٹریومیور ہے نیٹریومیور کا جب پروسس ہوتا ہے نا ڈی رینج ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بعض دفعہ سیل کے اندر فلوڈ کام ہو جاتا ہے تو سیل چھوٹا ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ سیل کے اندر فلوڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو سیل بڑا ہو جاتا ہے لارج ہو جاتا ہے آج بھی ہمارے پاس ایک کیس تھا لوکیمیا کا ہمارے دوست ہیں وہ ہریپور سے ڈاکٹر سیہا صاحب کے ریفرنس سے آئے وہ تھا اس کو لیکیومیا تھا اور اس کے پلیلیٹس بھی گرے ہوئے تھے اس کا ایچ بھی گرہ وہ تھا اور اس کا وہ جو ہے ڈبلیو بی سی بھی بڑے ہائی ریڈ کے تھے تو میں نے اس کی کانسیچوشنی کاؤزیٹر فیکٹر پر میاز میٹک دوائی لیا ہم نے اس کو نیٹریومیور دی اور ایک سن نتیس دی صرف نیٹریومیور دی تو وہ کیس آج بالکل نارمل کنڈیشن ہے تو اس لیے کہ جب آپ کوزیٹر فیکٹر کو دیکھ بالکل نارمل تھا بالکل نارمل تھا بلاس سیلز ختم ہو گئے تھے آٹھ دس ہزار تھے وہ ڈیڑھ لاکھ سے اوپر ڈیڑھ لاکھ سے اوپر چلے گئے ساری چیزیں ایپسلیوڈ نارمل ہوگی اب نیٹریومیور کو آپ اگر سمجھ لیں نیٹریومیور کو سنٹیفیکلی بھی سمجھ لیں نیٹریومیور کو ویسے بھی آپ وہ کہتے ہیں نا اس طرح بھی سمجھ لیں سائنس سمٹرم پہ بھی آپ سمجھ لیں کہ نیٹریوم کیا کرتا ہے پانی جہاں پانی کا کیریئر ہے آسموسس پراسس ہے اس کا مضح سیل کے اگر نمک کی کمی ہے تو سیل کے اندر پانی کی کمی ہو جائے گی سیل چھوٹا ہو جائے گا اگر اس میں زیادتی ہے تو سیل بڑا ہو جائے گا یہ میکرو میکرو آپ کو وہاں نظر آئے گا اور میرے پاس پچھے بھی ایک خاتون آئی اور وہ کوئی آٹھ نو مینے سے اس کے پلیلیٹس نہیں بڑھ رہے تھے اور اس کو کوئی کوڈیک پرابلم بھی تھا تو میں نے جب اس کی ہسٹری لی تو میں نے کہا کیونکہ پلیلیٹس نہیں بڑھ رہے تھے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ملیریا کی کمپلیکیشن ہے انیمیا ملیریا کی کمپلیکیشن میں نے بڑا ملیریا اور آپ دیکھیں چاس ساٹھ سال پہلے ملیریا ہوتا رہا اور وہ آگے ریزلٹ آب نکلا ہے ٹرگر ہوا کسی دوائی سے ہو گیا تو میں نے سمٹم لی ملیریا ہوتی اور اس کو بھی میں نے نیٹرمی ہوتی کیونکہ اس کو گرمی زیادہ لگ دی تھی پیاز زیادہ تھی تو میں نے ملیریا اور نیٹرمی ہوتی تو وہ اگری دفعہ ایک لاکھ سے اوپر تھے بدن ٹو ویکس تو دوائی کو آپ سمجھیں اس چیز کو سمجھیں میکرو میکرو اب یہ جو دوائیاں دیکھیں گے آپ کو کتنا مزا آئے گا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح سے آپ انیمیا کو اگر سمجھ لیتے ہیں چھو اردے یار باقی بیماریوں کو پرے رکھیں آپ باہر بول لگا لیں میں انیمیا کا لاج کرتا ہوں تو لائن ہی نہیں ٹوٹے گی بھائی لیکن انیمیا کو پہلے سمجھیں تو صحیح نا تو ہم نے کیا کہا کہ بنگ نہیں رہا اب یہ وقت کی مارفولیزی کیا ہے کیا کہا رہا ہے وہ میکرو اب سیل بڑا ہو رہا ہے نمبر اب سیل بڑا ہو رہا ہے اس کی افکیسی میں فرق پا جائے گا سیل چھوٹا ہو رہا ہے مایکرو ہو رہا ہے جس کو کہتے رہے مایکرو ہائپو کرومنک انیمیا سیل سائز چھوٹا کر گیا چھوٹا کر گیا تو فنکشنل اس کا نہیں ہوا دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ نارمول کرومک نارموسائٹک انیمیا ہے کہ سیل تو نارمل ہے نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے لیکن تعداد ہی اس کی قوم ہے اس کو کیا کہیں گے نارمو کرومک نارموسائٹک انیمیا اب مارفولوجی جب آپ دیکھیں گے تو مارفولوجیکلی سٹیڈی جب آپ کریں گے تو ادھو تو قوزیٹی فیکٹر آگے ایک اس کو سٹرکچر کو آپ دیکھ لیں گے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے مینڈوین آپ نے سمجھ گی آگے چلتے ہیں وہ کہتا ہے ریٹو کولیکو سٹرک انڈیکس کیا ہے ہائپو پروفریٹیو انیمیا ہائپو کا کیا مطلب ہے لو کہ لو ہائپو کا کیا مطلب ہے لو اب اس میں کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ یہ ہائپو میں یہ ڈیزیزز آ جائیں گی اس کا وہ جو مایکرو جس کو ہم کہتے ہیں ہائپو کا مطلب ہو کہ اس کے سیل کی تعداد تو ہوگی لیکن اس کے سیل کا سائز کم ہوگا اب اس میں کونسی ڈیزیزز آئیں گی اس میں آرین ڈیفیشنسی انیمیا آ گیا کہ اس کا آرین ہی نہیں بن رہا اب اس میں تھیلسیمیا آ گیا مزید وہ جو ہم نے دو تین کلاسفیکیشن کی تھی نا اس کی آگے ڈیٹیل جسے ہم نے کہا تھا مایکرو ہے نارو ہے میکرو ہے یہ ہی کہا تھا نا اب اس کی مزید ڈیٹیل آپ کو ہم دے رہے ہیں کہ بیماریاں کون سی ہو سکتی ہیں اس میں جب آپ کے پاس مریض آئے گا وہ کہتا ہے آرین ڈیفیشنسی انیمیا سرجی تو آپ یہ سمجھنے ہیں کہ یہ کیا مایکرو ہے پھر وہ کہہ رہے جی تھیلسیمیا ہے اس کا مطلب ہے تھیلسیمیا ہے یہ مایکرو بھی ہے اور یہ پروڈکشن بھی نہیں ہو رہی پیچھے بون میرل سے یہ ہی بات ہے نا پھر انیمیا آف انفلمیشن ہے کہ کوئی ایسی انفلمیشن ہے باڈی کے اندر کوئی انفیکشن ہے جو اس کو اس اس پہ لے گا جا رہا ہے مایکروسوس میں آپ نے اس کو سارٹوٹ کرنا سیڈرو بلاسٹک ہے انیمیا ہے کہ کوئی سیل جو ہے وہ بلاسٹ ہو رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں اس کو آپ نے کر سکتی ہے لیڈ پوائزننگ ہے لیڈ پوائزننگ ہے جب آپ کو میں پلمو میٹ پڑھاؤں گا تو آپ کو مزہ آ جائے کہ what is the لیڈ پوائزنگ آپ صفیدی کرنے والا بندہ ہے لیڈ میں کام کرنے والا بندہ ہے تو اس کو جب آپ پلمو میٹ کو پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا کہ یار یہ تو کمال ہی ہو گیا لیڈ پوائزننگ سے کیا ہوتا ہے وہ میں پروسس آپ کو وہاں ہوتا 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 ہے کہ یہ جو ہمارا پروسس ہوتا ہے اس کو ابھی میں بڑا ڈیٹیل ہم نے اس کو ڈسکس کر گیا کہ یہ پروسس ہے جس میں آپ کا جو بلڈ ہے وہ جب فیپلوں میں جا کے اکسیجن لیتا ہے اس لیڈ پوائزننگ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر انٹرفیر کر دیتا ہے اور اس کو اکسیجن ہی نہیں لینے دیتا ہے اس کو اکسیجن نہیں لینے دے گا تو وہاں ڈسٹریکشن شروع ہو جائے گا پھر اس ڈسٹریکشن سے کیا ہوگا عربیسیز ٹوٹیں گے اکسیجن اس کے پاس پوری نہیں ہوگی پھر کیا ہوگا نیمیا بھی ہوگا ساتھ جرکان بھی ہو جائے گا مزے کی سائنس ہے نا اسی کو کہتے ہیں لا آف سیمیلر جیسی ڈیزیز ہے ایسی دوائی ڈونڈو جیسی ڈیزیز ہے ایسی دوائی ڈونڈو جیسے میں نے کہا یہ مایکرو پہ تو آپ کو پہلی دوائی کی طرف جانا چاہیے کہ کہیں یہ نیٹرومیور کا کیس تو نہیں ہے کیونکہ پانی کم ہوگا زیادہ ہوگا تو سائل نیچے تو چھوٹا تو بڑا ہو جائے گا مایکرو مایکرو دونوں میں نیٹرومیور آ جائے اب ادھر وہ کہتے ہیں کہ سائل تو نارمل تھا جب ہم نے کہا لیکن اس کی مقدار کم تھی تعداد نمبر اف سیل کم ہوگی تو وہ کیا انیمیا آف انفلمیشن کوئی انفلمیشن ہے کوئی انفیکشن ہے کوئی ڈکٹیریا کوئی وائرس کوئی اسی وجہ سے کوئی انفلمیشن ہے کوئی چول لگی ہے کچھ تو سائل جو آپ کا نارمل ہے لیکن تعداد کم ہے ایک وجہ یہ ہے وہ کہتا ہے یہ رینل فیلئر میں بھی ہوتا ہے اور مزہ آ گیا ہوگا آپ کو جب آپ اس کی مارفولیجی دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے جی سائل ٹھیک ہے تعداد کم ہوگی تو پھر کیا ہے یہ رینل فیلئر ہے اور مہرو فیلئر ہے جو گردے کے مریض ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں جن کے جن کے کریٹینا ان یوریا انکریز ہوتا ہے جس کو رینل فیلئر کہتے ہیں ان کے میں اندر خون کی کمی ہوتا ہے آپ اس کو خون کی کمی کی دوائیاں دینے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑائے گا جب تک آپ اس کے گردے کا درست علاج نہیں کریں گے تو انیمیا اگر میں سارے لیکچر شروع کر دوں میں انیمیا پہ لیکن میں آپ کو جس ایک پریزم اس لیے میرا دینہ فرض بنتا تھا کہ آپ یہ نہ ہوگے نہ ہمیں لٹے کے پیچھے ہی پڑے رہے ہیں وہ اور طرح کا کام ہوگا وہ میں آگے جا کے آپ کو سمجھاؤں گا اس کی دوائیاں بدل جائیں گے وہ سارا کچھ اور ہو جائے گا لیکن آپ کو پتہ تو کلاسیفکیشن آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے بلڈ کی کمی ہے تو کس کس وجہ سے ہو سکتی ہے آئرن ڈیفیشنسی ہے تیلسیمیا ہے انفلمیشن ہے سیڈو بلاسٹک نیمیا ہے لیڈ بوائزنگ ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں دنیا کی کسی سانس پہ اس ہر چیز پہ کوئی دوائی نہیں ہے صرف آپ کے پاس ہے ہو گیا جی ٹھیک اب یہ جو میکرو سائٹک نیمیا ہے جس میں تعداد بھی کم ہے اور سیل کا سائز بڑا ہے یہ کہتا ہے بی ٹویل ڈیفیشنسی فولیٹ ڈیفیشنسی ہے اچھا بی سیل ڈیفیشنسی کیا ہے آپ کا ویٹیمن بی یہ جو ہے نا یہ بسیکلی خون کی بنانے میں اس کا بھی رول ہے یہ سٹومک سے ایک کیمیکل لے گا اور پھر یہ ویٹیمن ڈی اس کے ساتھ پروسس کرے گا تو یہ پھر جو ہے نا بلڈ بنے گا تو اس کا میکنزم میں میں آپ کو سمجھاؤں گا لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یار یہ مایکرو جو آیا ہے سیل کا میں نے دیکھا وہ سائز ہو بڑا لکھ رہا ہے تو یہ کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں بھئی یہ وہ کہتا ہے کہ بیٹیمن بی ٹویل کو بھی آپ ٹیسٹ کروائے نا ذرا کہ یہ کہیں بیٹیمن بی ٹویل بھی اس کا کام ہے تو انیمیاں تو اس کی ہے جیسے کانی بدل گی کانی اور ہو گی وہ کہتا ہے کہ الکولک لیور ہے ایک بندہ شرابی ہے اس کا لیور خراب ہو گیا اس کو انیمیاں ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کی جو آپ کے پاس بیشمار دوائیاں ہیں جو الکول کی ابیوز کو ٹھیک کرتی ہیں بیشمار دوائیاں جیسے ناکس رومی کا ہے سلفیورو کیسڈ ہے فاسفورس ہے بیشمار دوائیوں کی ایک لسٹ ہے آپ اس میں جا کے اس کا علاج کریں گے اب وہ کہتا ہے مائلویڈ ڈسپلیسیا ہے کہ یہ ایک ملکجنسی ٹائپ کنڈیشن ہے کہ سیل اس میں ٹوٹ رہا ہے اس کی بیشے لی انیمیاں ہو سکتا ہے اب وہ ایک اور وہ کہتا ہے ہائپر پروفلیکٹک انیمیاں ہے تیزی سے سیل بن رہا ہے سیل ہائپر ہو گیا اس کے اندر ایمولوسز ہوتا ہے پھر تیزی سے سیل بن رہا ہے وہ پھر ایمیون ڈسٹریکشن ایمیون ڈسٹریکشن ہے اس میں آپ کا یہ آئے گا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایمیون سسٹم کی وجہ سے سیل ٹوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جو اس کے میں جنیٹک کنڈیشن بھی ہوں گی کہ کوئی خاندانی معاملہ چلا آ رہا ہے جس کی ویسے سیل جو ہے ہائپر ہو رہا ہے ٹوٹ رہا ہے ہائپر ہو رہا ہے ٹوٹ رہا ہے آپ سمجھ آئے ہیں اب ریڈ سیل انزائمو پیتھی اور میمرونو پیتھی کی جو انزائم بہت سارے ہیں جو ریڈ سیل کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ نہیں سپورٹ کریں پھر وہ یہ کہتا ہے تھرمبوٹک مایکرو گیوپیتھی کہ جو تھرمبوٹک کو آپ کو پتا ہے نا کہ تھرمبوسس سے تھرمبوٹک کہ کہیں کلوٹنگ فیکٹر میں کہیں وہ تبدیلی آ رہی ہے تو اس کی ویسے آپ کا انیمیا ہو رہا ہے کوئی مریض آپ کا کوئی کیمو تھرپی لے رہا ہے مریض آپ کا کوئی کوئی اور دوائی کھا رہا ہے کوئی ٹوکسن دوائی کھا رہا ہے جس کی ویسے لہٰذا آپ نے ڈرگز کی طرف جانا ہے ٹرومہ ہو گیا ہے انجری ہو گئی ہے چوٹ لگ گئی ہے کوئی ٹرومہ ہو جاتا ہے برین امریج ہو جاتا ہے انسٹائن بلیڈنگ ہو جاتی ہے کوئی ٹرومہ بڈی کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کی ویسے انیمیاں ہوتے ہیں ہارٹ ویلوز کے اندر ٹرومہ میکنک ہارٹ ویلوز ہارٹ ویلوز جو میکنکیاں ہو گیا جو آٹ کے والز انہوں نے نیر ڈالے ہیں کسی کی ہارٹ کی والز انہوں نے نیر ڈالے ہیں کچھ دیکھو نا اسٹری پتا کرو کہ اس کی والز تو نہیں چینج ہوئے والز چینج ہو گئے تو وہ لیکیج کا رہا ہے وہاں سے تو وہ بھی نیمیاں تو آپ کو اس کو اڈریس کرنا ہوگا تو ایکیوڈ بلس لاؤس کسی کی نقصیر پھوڑ جاتی ہے کسی کو امریج ہو جاتا ہے کسی کو پائلز ہو جاتی ہے اس ایکیوڈ بلڈ چوٹ لگ جاتی ہے تو اس چارٹ سے یہ نیمیاں آپ کو ملیں لیکن اب میرا ٹاپک جو ہے نا وہ بیچ میں سے تھوڑا سا ہے کبھی موقع ملا میسے میں نے ایک دفعہ نیمیاں ہم نے کیا ہے لیکن موقع ملا تو میں ایک ایک کو کر کے بھی آپ کو چونکہ میرا ٹاپک سے میں حل جاؤں گا لیکن میں ایک کمپیرسیو انیلیسیس میرا دینا فرض بنتا تھا کہ آپ کے پاس نیمیاں آئے گا تو آپ نے جو اپنا میرا ٹاپک ہے کہ اس میں سے اس کو کیسے مقابلے لیکن آپ کے پاس یہ چارٹ ہونا چاہیے آپ کو دو چار دفعہ اس کو پڑھنا چاہیے آپ کو آسانی سے میمرائز ہو جائے گا کہ میں آپ جو مریض آیا وہ کس کنڈیشن ہے آئیں جی آگے چلتے ہیں یہ پھر وہی ایکسرسائز ہے اس سلائیڈ میں ریپیٹیشن ہے آگے چلتے ہیں یہ پھر وہی آئرن ڈیفیشنسی دے رہا دیکھیں ہیں آٹو ایمیون سارا وہی وہی اس کو ریپیٹ کر رہا ہے بیسکلی وہ اصل چارٹ جو تھا وہی تھا لیکن چونکہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ بعض اس طرح انگل سے سمجھائیں اس انگل سے آگے چاہیے یہ ٹاپک پہ آتے ہیں ایمیون تھرمبوسائٹوپینک پرپرا آئی ٹی پی پی اس کو کہتے ہیں بعض پرپرا لوگ کہتے ہیں مجھے آئی ٹی پی ہے جی ایمیون تھرمبوسائٹک پرپرا پرپرا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اکام آپ کو پیچر دکھائیں گے وہ سکن پہ یوں ڈاٹ ڈاٹ بن جاتے ہیں نیلے سے ڈاگ سے اور ایمیون تھرمبوسائی ہے یہاں بہت ہے ہمیں نہیں پتا but it is a due to an immune system error that may be triggered by the viral infection آپ سمجھ آئیے کوئی viral infection ہوا اب اس میں ایک اور بھی آتا ہے جس میں clotting factor جو ہے اس کو کہتے ہیں جو ایموفیلیا ہوتا ہے جس میں factor 8 involve ہوتا ہے جن کے blood نہیں رکھتے ان میں بسید نہیں جا کے بریڈنگ نہیں رکھے گی ایٹی پی میں وہ cause ہے ایموفیلیا وہ cause ہے کس کا factor 8 کا cause ہے کہ وہ نہیں بن رہا ہوتا لہٰذا اور میں ہم نے بے شماع ابھی بھی میرے پاس پچھلے ہفتے دو cases سے بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں ایموفیلیا کے یہ میں ویسے تو بہت آتے ہیں لیکن میں ابھی recently اس ہفتے کی بات بتاتا ہوں تو یہ جب آپ کا breeding disorder ہوگا تو comparatively میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امارا تو یہ topic ہے نا تو یہ ساتھ آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ایموفیلیا تو نہیں ہے تو اس میں کیا ہوگا ایموفیلیا میں absence آپ یا کمی ہوگی ایٹ فیکٹر ایٹ کی اس میں کیا ہوگا destruction of plaid lats ہوگا آگے جی سمجھ آگے چلتے ہیں مثلا plaid lats بہت ساری diseases میں آپ جیسے آج کل ڈنگی پھیلا ہوتے ہیں درددر plaid lats نیچے آ رہے ہوتے ہیں وہ infection کا ذکر کر رہے ہیں جب plaid lats نیچے کر گیا اس کو infection کی کسی وجہ سے trigger ہوا اور وہ ہوتا کیا ہے فرز کہنے جی ڈنگی ہو گیا فرز کہنے جی ملیریا ہو گیا تو جب ایمیون سسٹم اس کے خلاف ایکٹیویٹ ہوا اس نے کیا کیا کہ اپنے ریٹس اب جو ڈنگی تو ڈریکٹ اٹیک کرتا ہے نا اس پہ خود اٹیک کرتا ہے ڈنگی کا وائرس اٹیک کرتا ہے plaid lats پہ لیکن میں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم اٹیک کرے گا plaid lats پہ ڈنگی سے ڈیفرنٹ ہو جائے گا ڈنگی خود اٹیک کر رہا ہے لیکن ہمارا topic یہ ہے کہ وہ وائرل infection کی ویسے آپ کا امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہوا اور اس نے اپنے plaid lats کو مارنا چروع کر دیا ڈنگی جو ہے وائرس ہی اٹیک کرے گا خود وہ ہمارا مئن سسٹم نہیں کرے گا وہ وائرس خود اٹیک کرتا ہے اور plaid lats کو جہاں تھوڑا سا فرق ہے immune thrombocytopenic a bleeding disorder involving the low number of plaid lats in the blood leading to an increase tendency to bleed and bruise ڈیفرنٹ ہوگی ہے کہ اس کی ویسے کیا ہوگا blood آنا شروع ہو جائے گا اس پہ ڈاغ پڑھنے شروع ہو جائیں گے bruise پڑھنے شروع ہو جائیں گے تو آہ تو ڈیفرنٹسل کیا ہے کہ کسی وائرل infection کی ویسے immune سے کوئی وائرل infection ڈیریکٹ جیسے ڈنگی ڈیریکٹ plaid lats پہ اٹیک کرتا ہے لیکن وہ آٹومیون نہیں ہیں جیسے ایموفیلیا میں clotting factor نہ بننے وجہ سے bleed کرتا ہے وہ اور مسئلہ آگیا وہ factor کی manufacturing میں fault ہے یہ وائرلس خود ڈیریکٹ ڈنگی والا کر رہا ہے اب یہاں ہمارا جو معاملہ ہے جس کو آج ہم discuss کریں یہ معاملہ اور ہے یہ معاملہ ہے کہ آپ کا immune system کسی بھی وائرس کے خلاف ایکٹیویٹ ہوا کسی بھی infection کے خلاف ایکٹیویٹ ہوا اور اس نے غلط نات کر کے plaid lats کو مارنا شروع کر دیا سمجھاکی clarification آگے چلتے ہیں اب یہ this is the normal blood vessels ٹھیک ہے جی اب یہاں کیا ہوگا ہے چوڑ لگی انجری ہوگی blood vessel کے اندر یہ دیکھا ہے نا جی چوڑ لگا ہے blood bar آگیا اب کیا ہوگا کہ یہاں playlist rush کریں گے یہاں پہ یہ جا رہے ہیں اس کو پلیکٹ کرنے کے لئے بند کریں گے ٹھیک ہو گیا جی اب وہ کہتا ہے یہ دیکھیں کہ اب اس نے اس کو بند کر دیا blood bar جانا کم ہو گیا یہاں دیکھیں بڑی سپیڈ سے جا رہا تھا اب playlist rush کیا انہوں نے یہاں پہنچ گئے کیا ہو گیا بند ہو گیا یہ پراپر کلاٹ ہو گیا playlist کا رول آپ نے سمجھ دیا کہ جب playlist سے آپ کے کم ہو گئے تو یہاں بلیڈ جب شروع ہو گی تو کون روکے گا اس کو پھر تو نہیں روکے گا پھر نمرا playlist کم تو یہ ایک آپ کو ہم نے چار دکھایا کہ کیسے کلوٹ ہوتا ہے playlist سے ٹھیک ہو گیا جی تاکہ کہنے کا مقصد ہے کہ چیزیں جب دماغ میں بیٹھ جائیں بیسے تو یہ پورا hematology جو ہے نا ایک پورا اس میں specialization ہوتی ہے لیکن مومیوں پیتھے ہیں نا مزے کی بات ہے کہ ہر طرف specialize ہے کیونکہ اس کے پاس drugs جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہیں مومیوں پیتھے کے پاس دماغیاں بڑی زبردست ہیں اور دماغیوں کا جو mechanism ہے نا وہ بڑا دوز ہے دماغیاں وہ بھی یہ استعمال کرتے ہیں لیکن جو potentize medicine ہے نا اس کا role ہی کوئی بڑا جیس ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں وہ کہتا ہے normal hemostasis یہ normal hemostasis ہے لیکن idiopathic thrombocytopropra ہے تو یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے اس کی ٹوٹ پھٹ شروع ہوتی ہے آگے ایک picture ہم آپ کو اور دکھائیں گے جس میں زیادہ آگا ہیں جی ہاں یہ دیکھو جی یہ ہیں antibodies ہماری antibodies ہیں یہ یہ نکل کے آ رہی ہیں اب انہوں نے کیا کیا playless یہ ہے اس پہ attack کیا مارا ان کو condition کیا ہوگی یہ دیکھو یہ پرپرہ ہے اب جب اس کی tongue کو دیکھیں گے نا یہ dotted 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 اب یہ dotted dotted آپ دیکھ رہیں گے سمجھیں گے یہ کیا ہے یہ playless کی depth ہو رہی ہے سمجھا رہی ہے جی کتنا آسان کام ہے اب یہ picture آپ کو کس کس میں ملے گی اس میں کروٹیلس کی ملے گی اس میں آپ کو ملیفولیم کی ملے گی اس میں لیٹومیر بھی آ سکتی ہے اس میں وہ دوائیاں پھر ہم آگے جا کے discuss کریں گے مدہ آگیا جی ہے اب جہاں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے وقاز پکڑنا ہے جس کی ویسے immune system activate ہوا اور weak ہے اگر weak نہ ہوتا تو یہ direct try کرتا یہ اپنے cell کو نہ مارتا اب چونکہ یہ weak ہے تو اس نے شناخت کل کر دیا اپنے cell کو مارنا چون کر دیا تو بہت کامن کوئی infection کی ویسے یہ trigger ہو رہا ہے تو آپ اس infection کو address کریں فارج جیسے vaccination ہے ایک common ہے vaccination کیا کرتی ہے وہ کسی چیز کے خلاق immune system کو activate کرتی ہے تو پہلے تو آپ نے vaccination کو antidote کرنا پھر آپ کروٹیلس دیں گے پھر آپ ایمامیلس دیں گے پھر آپ میلیفولیم دیں گے تو آپ کا کام ہوگا جیسے ڈنگی پھیلے جاتے ہیں ڈنگی کا base جیسے ملیریا کا وہ مچھر ہمیشہ ملیریا ہی پیدا کرتا ہے تو ہم ملیریا آپ دے دیتے ہیں ہم چین ام سرب دے دیتے ہیں ہم میلیفولیم دیتے ہیں کروٹیلس دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بات دوائیاں ایسی ہیں ہماری کہ آپ جیسے کروٹیلس کو پڑھیں گے آپ میلیفولیم کو پڑھیں گے آپ ارنیکہ کو پڑھیں گے یہ آپ کو ایمیفولیم میں بھی ریسپانس دے گی یہ آپ کو ڈنگی میں بھی ریسپانس دے گی یہ آٹومیون ڈیزیز میں بھی ریسپانس دیں گی اگر آپ دوا کو سمجھ رہے ہیں میں دوا کی چھوٹی چھوٹی پکچرز آپ کے سامنے رکھوں گا اور جب آپ کو پکچر دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یار ہم تو کتنی بڑی سائنس رکھتے ہیں لیکن لاو سیمیلر جو علامات کے پیچھے آپ کو انہیں بگایا ہے نا وہ بڑا کام خراب ہو گیا ڈیزیز کی پکچر اور ڈرک پکچر آپ کو دیکھیں نا کتنی ڈیزیز کی پکچر مختلف ہو رہی ہے کسی میں سیل سائنس سوٹا ہو رہا کسی میں سیل سائنس کسی سیل ڈسٹیکشن ہو رہی ہے کسی میں بن کام رہا ہے یار ڈیزیز پکچر ہی ہو رہا ہے آپ اس گورت دندے میں لوگوں کو پسا دیا ہے کہ آپ اس اللہ کوئی علامات دیکھیں کروٹیلس آپ کو اگر سمجھ آگئی تو کروٹیلس بے شمار فنکشن کرتی ہے جتنے بھی سنیک پوائزنز ہیں سارے نیرو ٹاکسین ہیں اور ایمو ٹاکسین ہیں جتنے بھی سنیک پوائزنز ہیں آپ کے پاس تو سولہ سترہ سنیک پوائزنز ہیں کروٹیلس دو ہیں لیکسز آپ کے پاس ہے آپ کے پاس وائپرا ہے آپ کے پاس سنچرس ہے آپ کے پاس لیپرس ہے ہیں بے شمار بو اتھروب ہے آپ کا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے نیورو ٹاکسنز ہیں اور بلڈ پہ آپ پندرہ سولہ چودہ جو سانپ ہیں ان کے میرا ایک لیکچر تھا نا پوائزننگ پہ کتنی ڈیٹیل میں نے ڈسنس کی تو جو چیزیں ہیں یہ جان لیوا بیماری ہیں بھئی کسی کے پلیلیس مر رہے ہیں بلیڈنگ ہوگی تو مر جائے گا تو آپ نے کون سے سلیکشن کرنی ہے کہ جو جان لیوا دوئیاں ہیں جو جان لیوا حدوے آپ ہیں تو ایک تو جہن میں رکھیں کہ اس طرح کی کنڈیشن میں ہماری جو پوائزننگ میڈیسنز ہیں وہ کام کریں گی اور ہماری جو سنیک پوائزن ہیں وہ کریں گی پلانٹ پوائزننگ میڈیسنز وہ کام کریں گی منرل پوائزننگ بہت ساری میڈیسنز ہیں وہ کام کام کرے گی ٹھیک ہو گیا جی سمجھ آ گئی ہے اب اس میں یہ دیکھے ہیں کہ یہ پلیلیس کو پوازیٹیف فیکٹر پہ ہم نے جانا ہے اور پھر آپ اس کو کروٹیلس دیں گے پھر آپ اس کو میلی فولیوم دیں گے پھر آپ اس کو آرنیکا دے سکتے ہیں یہ سارے پلیلیس مارنے والے دوائیں اور چھوٹی چھوٹی میں آپ کو اور ڈیٹیلس دوں گا تو بات آپ کو یہ سمجھ آ گی بیماری آپ کو سمجھ آ گی جب آپ اپنی دوائیوں کو سمجھیں گے تو علاج آسان ہو جائے اور یہ آپ ان بیماریوں کو چھوٹی بیماریاں نہ سمجھیں ان بیماریوں کو چھوٹی بیماریاں میسے ہمارے پاس تو کینسر ہم نے دو میٹ میں تین میٹ میں نے لگایا ہوں گے چار میٹ پاس میں لیکیمیا میں نے لگایا ہوئے ہیں ہم نے اسٹری لی دوائی لکھی چار علامتیں پوچھی گرمی لگتی ہے نمک زیادہ کھاتی ہے کہ آز زیادہ ہے وہ مجھے میکانیزم پتا تھا کہ سیل کو یہ توڑتی بھی ہے سیل کو چھوٹا بھی کرتی ہے بڑا بھی کرتی ہے تو کینسر کا علاج نکلایا نا اسی طرح اس کا بھی علاج ہے ہیں یہ بڑی بک سی اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے لیکن ہمارے پیٹ ڈاکٹر میں پرابلم یہ ہے جو لیکچر بھی دیتے ہیں میں ایک اچھی بات ہے دیتے ہیں میں نہیں بلین کرتا لیکن کوئی اس طرح سے سمجھا کہ میں نے بے شما لوگوں کے لیکچر کوئی سمجھا کے لیکچر نہیں دے رہا کوئی دوائی بتا رہا ہے کوئی فلسفی بتا رہا ہے کوئی اگر دوائی بتا رہا ہے تو فلسفی نہیں بتا رہا تو فلسفی بتا رہا ہے تو دوائی نہیں بتا رہا تو ڈیزیز نہیں بتا رہا جو ڈیزیز بتا رہا اس کو دوئیوں کو پتہ نہیں ہے یہ بات ہے نا آپ اٹھا کے دیکھیں نا تو بات تو یہ ہے کہ آپ ایک کمپیکٹ ایک سینٹیفک گرونڈز پہ لوگوں کو ٹرینڈ کریں ان کو پتہ ہو کہ نیمیاں کی کتنی اقسام ہیں ان کی کیا وجہ ہوا مورفولوجی کیا ہے پھر آپ جب اپنی دوائیاں پڑھیں گے تو آپ کو بے شمار دوائیاں نکلیں گی آپ کی مزے مزے کی دوائیاں نکلیں گے ہم جو ہے نا وہ دیکھیں اس طرح سے اور پانچ دفعہ آپ غلط علم پھیلا دیتے ہیں نا وہ بڑا نقصان ہے چاہے آپ بتائیں نہ اب انسینٹ لوگ ہوتے ہیں ابھی پڑھ کے نکلیں ان کو پتہ نہیں وہ کہتے ہیں چاہا فلان ڈاکٹر جی بڑا قابل ہے اس نے یہ بتا چلو جی اس پیچھے دوڑ پر ہم نے ڈے ون سے یہ کوشش کی آج بیس پچی سال ہو گئے اس لیکچرز کو ہم نے ڈے ون سے یہ کوشش کی کہ بیماری کو سمجھو دوائی کو سمجھو بیماری کو سمجھو دوائی کو سمجھو اس لیے اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز میں نے آکر یہاں کھڑے کیے کہ آپ کو دوائی سمجھائیں اب تو اللہ کا شکر ہے ہم خود سمجھ لیتے ہیں خود آپ کو ڈیلیور کر دیتے ہیں وگر نہ یہ شروع میں مجھے بہت پرابلم تھا کہ میں سچی بات ہے آج بیس پچی سال پہلے اتنی مارفولوجی اتنی پیتھولوجی اتنی نہیں پتا تھی لیکن ہم نے اس پہ پچی سال پوری کوشش کی پچی تیس سال کو اس کو ایک ایک چیز کو سمجھیں جب آپ سمجھیں گے پھر آپ میٹیریا آپ کے پاس تو ہے ہی سر مٹیریا میڈی کا یار آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے کیا ہے آپ کے پاس وہ یار آپ کے پاس تو کتاب ہی ایک ہے اسی کتاب سے ریپٹری بنی ہی ہے یہی بات ہے نا کیا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ نے اپنے مٹیریا میڈی کا کو کہاں سمجھنا ہے کہ آپ نے نارٹمی سمجھنی ہے فیزیولوجی پیتھولوجی سمجھنی ہے فیزیولوجی سمجھنی ہے پھر آپ اپنی دوائی کو سمجھنی ہے آپ کے پاس تو ہے کچھ نہیں اور یہ تو میں پیٹ رہا ہوں اتنے عرصے سے کہ یار اس حصے کو سمجھو اس حصے کو سمجھو کہ آپ دنیا میں آپ دیکھیں نا یہ جو ٹاپک میں نے شروع کیا ہوئے یہ دنیا میں لا علاج ہے بھئی میں دنیا میں لا علاج ہے جو جن کی دسترس ہے جس سسٹم کی اس دنیا پہ ان کے پاس لا علاج ہو کہتے ہیں میرے پاس کوئی حل نہیں ہے وہ آپ کے پاس تو حل ہے لیکن آپ کے حل کو آپ سمجھ نہیں رہے حل کیا ہے آپ کے پاس مٹیریا میڈی کا بہت اچھا بننا ہوئے آپ کو استعمال کرنا وہ نہیں آرہا استعمال تب آئے گا نا کہ آپ بیماری کو سمجھیں گے تو یہ تو لوگوں کو کیا جانا باس مٹیریا پڑھ لو جی بس ٹھیک ہے جی کام آپ کا چل جائے گا وہ تو ٹکے پہ تو کوئی بھی ٹھیک ہو جائے گا تو سوا سے بھی لوگ ٹھیک ہو گئے ہو جاتے ہیں نا وہ تو دم سے بھی لوگ ٹھیک ہو گئے آگے چلیں جی یہ وہی دیکھے ہیں پکچر دوبارہ اس نے بکھا جی نظر آئے ہیں ڈوٹس اب وہ کہتا ہے کلینیکلی کیا ہو گا بچوں میں بھی وہ لادہ بتا رہا ہے اور اس میں وہ جائے کہ موسٹ آفون ایکیور آفون فالو آف وائرل انفیکشن یہ دیکھیں کلینیکل پکچر یہ ہے کہ پلیلیس کٹیشیا جنجوائٹس بریڈنگ شروع ہو جائے گی نقصیر مینوریجیا ہوگا یوٹرین بریڈنگ شرارڈ ہو جائے گی جی ایٹی بریڈنگ ہوگی انٹرکرینل ہیمریج ہو جائے گا برینڈ کے اندر ہیمریج ہو جائے گا آپ کے پاس مریض پریزنٹ کیا کرے گا آپ کے پاس پریز پریزنٹ کرے گا کہ یہ میرے موہ سے بکھلا رہا ہے میری الٹی میں بلڈ آ رہا ہے میرے مصولوں سے بلڈ نکلنا شروع ہو گیا میرا آنتوں سے میرے سٹون کے راستے بلڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی میرا یوٹرین بلڈ شروع ہو گیا جی میرا برین ہیمریج ہو گیا جی برین سے بلڈ آ رہا ہے آپ کے پاس یہ کیس آئے گا اور آپ جب اس کا بلڈ سی پی کروائیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ پلیلیس کی ڈسٹیکشن ہو گی یہ ڈیفیشنسی ہو گی تو آپ نے فوراں اس کا علاج کرنا ہے کہ what is the causative factor کوئی ہمریج کوئی انفیکشن کوئی کیا اور کروٹیلس میلی پولیوم فاس فورس دوئیاں آگے جا کے ہم سمجھیں گے پریزنٹیشن this is the presentation اب یہ پریزنٹیشن میں نے آپ کو کہا کہ کہاں بھی آئے گی ایموپیلیا میں بھی آئے گی یہ ٹروما میں بھی آئے گی پیچھے ہم نے دیکھا ہے ٹروما بھی cause ہو سکتا ہے تو چکنہ ہو کے دیکھنا ہے فوراں جو ہے آپ کے پاس میڈیشن ایسی ہیں کہ آپ فوراں بلیڈنگ روکنے کی اس لائے جیسے میلی پولیوم روک دیتی ہے کروٹیلس روک دیتی ہے فارنیکہ روک دیتی ہے لیکن لیکسز روک دیتی ہے ایمامیلس روک دیتی ہے اب جی ای ٹی ٹریک کی تو بیش مارد نہیں ہے نا جی امونیوم کار روک دیتی ہے فاسفورس روک دیتی ہے لیکسز روک دیتی ہے ہیمامیلس روک دیتی ہے بیش مارد ہوئی ہے نا اس کی لیکن اب بھی نقصیر کی آپ کی فوراں آپ کی میلی فولیوم روک دے گی جی ای ٹی جو گمز بلیڈنگ ہو رہی ہے تو کروٹیلس ہے فاسفورس ہے مرکسال ہے روک دیں گی بلیڈنگی لیکن پروپرلی انیلیسز کرنا ہے آپ نے کہ یا بلیڈ سی پی کے طرح کے دیکھ رہے نا اس کے پلیل لیڈس تو بھی ٹوٹ رہے ہیں حسان سا کام ہے اب پلیل لیڈس ٹوٹ رہے ہیں کیوں ٹوٹ رہے ہیں کہ ڈنگی سے ٹوٹ رہے ہیں تو ڈنگی کا ٹیسٹ کرا لیں گے آدروائز آٹوم انٹی بوڈی کا ٹیسٹ کرا لیں ٹھیک ہے جی سینٹیفکلی گرون پہ ہم جا کے کام کریں گے اور ہم مریض سے بھی صرف ہوں گے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا آپ کی دستت مضبوط ہوگی ڈیزیزز پہ آپ کی گرپ بنیں گی اور پھر امیوپیتھی کا بھی نام ہوگا پھر خدا بھی آپ پہ خوش ہوگا کہ اس بندے نے صحیح محنت سے میرے بیمار بندے کو ٹھیک کیا اٹکل پچھو ٹونے ٹکوں سے نہیں ٹھیک کیا تھا انسان کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ ایک انسان کا اگر کو مر جاتا ہے مار دیتا ہے اس کا تو وہ کہتا ہے اس کو میں میرے پاس اس کو میں مارک ہی نہیں کروں باقی گناہ میں تمہارے مارک ہوں یہ گناہ کارنا وقابل مارک ہی ہے اور آپ کو اس کی زندگی بچانے کا سبب بنایا ہے اس نے نیازہ آپ کو پڑھنا چاہیے آپ کو سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں کوئی ایک جنرل ہی دیکھ رہا ہے قوز انفیکشن ہے آئی ٹی پی کے انفیکشن ہے دیکھو نا کوئی بیکٹیریہ کو انفیکشن ہے انفلمیشن آگیا مالکو میں میری کری کہ کوئی مالکیورل چینجز ہیں جنیٹک پری ڈسپوزیشن ہے جنیٹک کوئی کاز ہو سکتا ہے یہ دیکھیں اس نے سائن بنایا ہارٹو امینٹی ہے ہارٹر ایمیون سٹیٹ ہے کہ اس کی کوئی اور بجا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی یہ پھر وہ ہی چاہٹ آگیا ہے آگے چلیں جی یہ ڈیگنوستک ہے ایسولیٹ کرو اس کو دیکھو کہ کیا ہے پلیلیٹس فیملی اسٹری پیشن اسٹری اینڈ فیملی اسٹری ہے سی بی سی بی سی بڑھ پکچر کرانی ہے پیشن کی اسٹری فیملی اسٹری کدھر چلا گیا ہوئی اینٹی ایچ آئی بی اینٹی ایس سی بھی یہ ٹیسٹ بھی کرانے ہیں کیونکہ لیور کمپلین کی ویسے بھی پلیلیٹس چھوٹتے ہیں چھوٹتے ہیں نا جن کو لیور سروسز ہو جاتا ہے تو ان کے پلیلیٹس کم ہو جاتا ہے ہوتے ہیں صرف ثرموسز ہوتا ہے پھر ویرسز بنتی ہیں اب بلیڈنگ تو دیکھیں نا ایک بندہ اس کی بلیڈنگ ہوئی ہے تو بلیڈنگ کیا ہے کہ بلیڈنگ کی وہ ایک میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر کیا ہوا ہے جو امرجنسی میں کہ جی ایٹی بلیڈنگ ہوتی ہے اس کی میں نے بہت ساری کاؤزیں ڈسکاس کی ہیں جس میں ایک کاؤز لیور سروسز بھی ہے جس کی ویسے لیور کا سائز کم ہو گیا اور بلڈ کا فلو پورا نہیں جا رہا اور وہ ویک پریشر پارتا ہے اور پھر وہ آپ کی ویرسز پہ پریشر ڈالتا ہے اگر اس کو خانسی کرتے ہیں جب کچھ کرتے ہیں وہ بلیڈ کر جاتا ہے جس کو وہ بینڈیج کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو وہ کہتا ہے انٹی ایچ آئی بھی انٹی ایچ سی بھی ایچ پائلوری اب آپ کو جب آپ جب جائیں گے نا listening بتمن بے performance بی ٹوی بے ٹلام بی ٹویل کا جو ہے پروسس ہی پورا نہیں ہوگا زیادہ پروسس نہیں ہوگا تو بلڈ ہی نہیں بنے گا دوز پروسس ہے نا ایک بون میرو میں بنتا ہے گیٹر بین بی ٹویل کی وجہ سے بنتا ہے تو وہ آپ نے کرانا ہے لٹی ایچ سی بھی کرانا ہے اپیٹرائٹس بی سی یہ دونوں کرانا ہے ٹھیک ہے جی یہ انیشل ایولویشن ہے پیشنٹ ہیسٹری فیملی ہیسٹری سی بی سی بی پیس ایس پریلیٹس کی اس کو کرانا ہے ایچ پر رہی ہے اچھا انڈکیشن آف دا بون میرو بیوپسی ریلیفس ریفیکٹری تو دا سٹیورائٹ بی فور تلی کا جو اگر ریموبل ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا وجہ تھی ان چیزوں کو ابنارمل بلڈ سمیر آپ کا بلڈ کا آگے چلتے ہیں بھور آگے چلتے ہیں بھور آگے چلتے ہیں سیمٹم پرو لانگ بلڈنگ بھی ہم پہلے پھر چلے گے اس کے دوبارہ بطار ہے فٹیگ ہے اور سکن میں ایزی بروزنگ ہے سکن سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ دور 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 سمجھے گے تو کیا ہم وہ ساں ٹکی ہیں ہمٹوما ہے ہمٹوما ہے کوئی وہاں ہمٹوما بن جاتا ہے گمبر سا بن جاتا ہے تو یہ وہ سارے تو تو this is the causative factor autoimmune after viral infection certain medications a secondary cause جو unknown کوئی ہوئی ہے تو وہ دیکھ رہے ڈائیٹ جو وہ کہہ رہا ہے اس پہ وائٹ کرنی ہے ذرا ہو گیا جائیں جی sign and symptom are bleeding from again 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 وہ چیزیں آپ کو تاکہ پکا ہو جائے کہاں کیاں ہوتا ہے اور یہ ایک اور picture آپ کو دیکھا ہے this is the ITP this is the autoimmune thrombocytopenic یہ ہے یہ picture آپ کو نظر آئے گی یہ picture آپ کو نظر آئے گی تو فوراں آپ یہ سمجھ لیں کہ thrombocytopenic پرپرا پرپرا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ blue color کے blue color کے spot آپ کو kotelis میں ملیں گے blue color کے spot آپ کو lexiz میں ملیں گے blue color کے spot آپ کو arsenic اور نیکہ میں ملیں گے blue color کے spot آپ کو اس میں ملیں گے میلی فولیم میں ملیں گے blue color کے spot آپ کو نہیں کروٹیلس میں بہت کامل ملتے ہیں lexiz میں بہت اچھا sulfuric acid میں ملیں گے acid surf میں ملیں گے اور نیکہ میں ملیں گے تو یہ یہ picture ہے آپ نے یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد ایک چیز لکھتا ہے کہ correlate سائٹوپینک پرپرا ہے یہ آٹو میون ڈیس آرڈر ہے جس میں آپ کے پلیڈ لیس مار رہے ہیں سمجھ آئے گی فوراں ہی جاج ہو گیا فوراں بلاڈ سی پی لکھیں اور امیجر ٹریٹمنٹ دے دیں کروٹیلس دے دیں میلی فولیم دے دیں جو آپ کو بہتر لگتی ہے لیکن یہ فوری کام کرنے والے لیکسز بہت اچھا کام کرتی ہے جیسے سنیک پائزن ہے یہ سارے امو ٹاکسن ہیں ٹھیک ہو گیا جی ہم آگے جا کے تھوڑی تھوڑی دوائیوں کو ٹریٹیل پڑھیں گے پھر آپ کو یہ ساری جو میں چیزیں بتا رہا ہوں اور کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ جب آپ میچ کریں گے دوائیوں کو تو پھر آپ ہماری بہت ساری دوائیوں ہیں جو ایمولاٹک انیمیا میں بھی کام کرتی ہیں پرپرا میں بھی کام کرتی ہیں ویٹمن بی ٹویل ڈیفیشنسی میں بھی کام کرتی ہیں باقی انیمیا میں بھی کام کرتی ہیں نہیں جی آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اب آتا ہے جی آٹو ایمیون ہیمولاٹک انیمیا وٹیس در ڈیفیشن اس کی تاریف کیا ہے یہ وہی ہے یہ آٹو ایمیون ڈیزیز ہے آپ کا مدافتی نظام ایکٹیویٹ ہوا اس نے کیا کیا کہ اس فارن باڈی کے خلاف جنگ کی اور ساتھ ہی آپ کے ریڈ بلیڈ سیل پہ اٹیک کر وہ کہاں کیا تھا اس نے پلین لیڈس پہ اٹیک کیا تھا اس نے کیا کیا اس نے ریڈ بلیڈ سیل مارنے شروع کر دیا آٹو ایمیون ہیمولاٹک انیمیا is a rare ریڈ بلیڈ سیل disorder that occur when the antibodies directed against a person on red blood cell cause them to burst leading to insufficient concentration in the blood یہ کیا کرے گا یہ آپ کے ریڈ بلیڈ سیل کو مارے گا آپ کا ایچ پی لیول گیر جائے گا this is a ایمولاٹک انیمیا میں ہوتا بھی ہے لیکن ہم یہ پڑھ رہے ہیں آٹو ایمولاٹک انیمیا ٹھیک ہے جی آگے چل جائیں یہ دیکھیں نا انٹی بارڈی ہے یہ جار یہ مار ہے اس کو مار رہا ہے یہ انٹی بارڈی یہ سیل یہ دیکھیں نا پکڑ لیا اس کو destroy کر رہا ہے آگے چلیں جی یہ ایمول سسٹم ہے یہ آپ کے سیلز ہیں اس میں وہ کہہ رہا ہے ایک اگری سلائیڈ لائیں جو ایک اگری سلائیڈ لائیں پیچھے باپس دے جائیں اس میں وہ کہہ رہا ہے یہ ٹرگر ہے یہ پڑا نہیں بجھا رہا یہ ٹرگر پوائنٹس ہیں ایمول سسٹم کے آٹو ایمول ڈیزیزز لیمفوما کیا کرتا ہے اور بھی سوچ لیں ریڈ بلیڈ سل کو کون مارے گا آٹو ایمول ڈیزیزز لیمفوما لیمفوماوں کا پتہ ہے نا آپ کو میڈکیشن انفیکشن یہ سارے بلیڈ سل کو مار سکتے ہیں دو باڈی میکس انٹی باڈیز تیرگر ریڈ بلوڈ سل کیا ہماری باڈی جو انٹی بیڈ ہوئی تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ فانل باڈی کو بھی مارتی ہے اور ٹارگر کیا کرتی ہے اپنے ریڈ سل کو مارتی ہے آگے چلیں اب اس میں ہوتا ہے کہ کولڈ انٹی باڈی ان وارڈ انٹی باڈی آٹو ایمول ڈیس آرڈر کاؤزز انفیکشن ڈرگز انڈیوز اس کے آگے ایک اور سلائیڈ دیں اس میں اس کے آگے ایک اور سلائیڈ لائن یہ ٹائپس وارم اب وہ جو ہوتا ہے نا جو ٹائپس وارم ہے اگر ٹیمپریچر ٹھرٹی سیون سے ابو ہے ٹھیک ہے اور ٹیمپریچر ٹھرٹی سیون سے کم نارمل ٹھرٹی سیون ہے اگر اس سے کم ہے تو اس کو کول ٹیمپریچر کہیں گے اس سے زیادہ وارم ہوتا ہے تو وارم ٹیمپریچر میں یہ زیادہ اٹیک کرے گا بیسٹ آن ٹیمپریچر انٹی باڈیز بیسٹ آن ٹیمپریچر اٹیک کیسے کرتا ہے کہ وارم ہے تو وہ زیادہ کرے گا ٹھیک ہے جی آگے چلیں گے یہ وہی آگے چلیں گے آگے چھڑے یہ وہ سلائد ہے آگے چھڑے systematik loop warm antibody primary secondary systematic lupus herthomitosis chronic lymphatic leukemia web size cold antibody post infection mycoplasma eastern barb virus یہ بہت ساری وجہات ہیں جو کہ bread cell کو اب systematik loop آپ کی ایک ایسی دوائی ہے جو مزر کی دیکھیں آپ پڑھیں گے ایریڈیوم ایک دوائی ہے ہماری ایریڈیوم اب ایریڈیوم کو پڑھیں گے تو وہ کیا کرتی ہے انیمیم ہی پیدا کرتی ہے اور وہ دوائی ہے اس کی سلی کی بھی دوائی ہے وہ سلی کی بھی دوائی ہے اور وہ اب دیکھیں کہاں کہاں آپ کے chronic وہ چیزیں cover کرے گا وہ میں آپ کو جب دوائیوں کی پکچر تھوڑی سری دکھاؤں گا تو پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ یہ دوائی دیکھیں ادھر بھی کام کریے یہ دوائی ادھر بھی کام کریے آگے چلتے ہیں ہارٹو امیون اومیلیٹک انیمیا وارم اس میں آئی جی جی آئی جی جی کہتے ہیں chronic information جو آپ کو ملتی ہے کہ کوئی آپ پہ انٹی بارڈی یہ chronic ہے اور آئی جی ایم کا مطلب ہوتا ہے acute آئی جی تو chronic میں وہ سیمیٹی پرسن ڈیمیج ہو رہا ہے اور cold میں acute میں ہو رہا ہے جی آگے جی clinical manifestation پیلنس آپ کو بندہ پیلا نظر آئے گا بیک کمزور نظر آئے گا فٹیق نظر آئے گا کہتے ہیں تھکھا ہوں تھکھا جب بلڈ کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کی اکسیجن لیول جب پورا نہیں ہے تو آپ تھکھتے ہیں ایفرٹس کرتے ہیں آپ تھکھتے ہیں زور لگاتے ہیں تو یہ انیمک پیشن جو ہے ان کی بریدنگ ڈیفکلٹی جی ہوتی ہے کلر پیل ہوگا تھکھتے ہیں جلدی کام کرتے پر تھک جاتے ہیں بخار ان کو کنفیون ہوتا ہے بلڈ پر پورا نہیں ہوگا تو آپ کی اکسیجن ایر جگہ پہنچ نہیں تو کیا آپ کو کنفیون سٹیٹ نظر آئے گی لیتھارجک لیتھارڈس آئے گی ڈیزی آئے گی ویکنس آئے گی کچھ بھی کام کرنے کا آپ دل آپ ایک اماری ایسی دوائی ہے جو آپ یہ اس کی ایک پکچر یہ بڑی مزے کی پکچر ہے اگر اس کو آپ دیکھیں اماری دوائی ہے منگینم وہ اتنا کچھ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کہتے ہیں چارپائی کی داؤن ہے وہ بھی ڈیلی کر کے لیتا ہے کہ میں اٹھنا ہی نہ مجھے پڑھ اور وہ دفتر ہی نہیں جانا چاہتا میں نے ایسے بے شمار مریض منگینم سے ٹھیک یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم دنیا میں کام کرنا فضول ہے سنگل دوست دی میرے ایک دوست تھے وہ آئی ٹی کار میں ڈیریکٹر تھے مجھے اس کے بچے نے کہا ریڈی تو بڑے عرصے سے جائے نہیں کیوں نہیں جارے بچ چار پائی پہ لیٹے ہیں میری بات کہتے ہیں کیا کرنا دفتر جا کے چھو میں نے کہا میں کڑیاں دو بیٹھتا ہوں تو کل میں آپ سے پوچھ وں تو میں نے ایک اور میں سی ایم کی ڈوز بیجی دوسرے دوسرے دن میں نے فون کیا کدھ رہو بابا تمہارے کہتا ہے وہ بابا دفتر سو چلے گئے تھے تو دوسرے دو 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 دون 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 وہ میں مینگینم ڈالی وہ آگے جا کے میں آپ کو دو دو یاں تھوڑی تھوڑی ڈسکاس کروں گا تو آپ کو مزا آئے گا تو دیکھیں یہ پکچر ہے اس کا خون کی کمی تو ایوی دینی پرانے لوگ جو بی مماری ہوتی تھے کھجور کھلاو 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 ایسے اٹھے چھوڑے تو دس دیگن دس دیگن یہ کیا بلڈ کی دیفیشنسی ہے اور بلڈ بلڈ کی دیفیشنسی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کھلاو کرنے کا دل نہیں کارا آپ کو بیش بائی مسائل ساتھ آئی جی سمجھ آگے چلتے آگے چلتے آگے چلتے چلتے یہ دیفرنٹ سلائیڈ بار بار آرہی ہیں لیکن بیسک وہ آگے چلتے ہیں جی اب آپ کے پاس آگے جی کوز آف میگا بلوستک انیمیا ویٹیمن بی ڈیفیشنسی اس کی سلائیڈ آگے جلے لے کے جائیں آگے لے کے جائیں آگے لے کے جائیں ہاں یہ اس کی ڈیفیشن میں نے لفای تھی پرنیشز انیمیا کی آگے یہ تھی ہاں this is the پرنیشز انیمیا پرنیشز انیمیا is an autoimmune condition that affect your stomach and autoimmune condition means your immune system the body natural defense system that protect against illness and infection attack your body healthy cell یہ کیا کرتا ہے یہ vitamin b12 پہ attack کرے گا جہاں جو antibody بنی ہے اس نے کیا کام کیا ہے پر پروٹین کارڈ انترین فکٹر یہ جو انترین فکٹر ہے یہ کہاں ہوتا ہے یہ بے کر سٹومک کے اندر ہوتا ہے the انترین فکٹر is a glycoprotein produced by the partial cell oxidant cell located at the gastric body and the fundus انترین فکٹر instant یہ vitamin b سے جب ملے گا تو پھر process ہوگا یہ blood بنائے گا red blood سے کسی میں کہہ رہا تھا کہ ice pylori ہو جاتا ہے یا آپ کو کوئی gt ka اور کوئی problem آپ کو celiac ہو جاتی ہے آپ کو ulcerative colitis ہو جاتا ہے آپ کو کوئی اور disorder ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اگر یہ جو protein ہے جس کو اس factor کہتے ہیں یہ produce نہیں ہوتی تو vitamin d utilize نہیں ہوگا جب وہ utilize نہیں ہوگا تو vitamin تو پھر کیا ہوگا پھر وہ blood بنے گا نہیں میں نے دو جگہ بلڈ بنتا ہے bone marrow میں جا کے بنتا ہے اس کو کہتے ہیں blood deficiency vitamin b deficiency pernicious anemia اس میں یہ کیا ہوا کہ auto immune activate ہوا system آپ کا immune system activate ہوا اور اس نے کیا کیا یہاں اٹیک کر دیا دونوں پہ تو اس کو کہتے ہیں pernicious anemia ٹھیک ہوگیا جی آگے چلتے ہیں یہ mechanism سمجھ آگیا production of red blood cell vitamin is absent اب یہ کیا کچھ نہیں یہ باقی کھوتا نہیں وہاں red blood cell کے direct effect کر رہا تھا کس میں emolytic anemia یہاں اس کو effect کر رہا ہے b 12 کو effect کر رہا آگے چلیں یہ جو اس track جو تھا factor تھا یہ کہتا ہے کوئی نہیں ہے جب یہ کوئی نہیں ہے تو وہ سارا process نہیں آگے چلتے آگے چلتے اس کا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں اس کی ٹنگ کا کلر کیا ہوگا اس کا یہ دیکھیں cracks dotted cracks آگے چلتے اس میں کیا mild fatigue ہوگی weight loss ہوگا racing art beat ہوگی taste اس دل کی ڈڑکن ہوگی اب بہت صفح آپ کے پاس دل کی ڈڑکن والے آرتے ہیں جی ان کو ڈیک آگیا ہے تو آپ دل کے چکر میں پھسے ہوتے ہیں تو آپ کبھی کم ہے اس کی blood picture تو پہلے کرا لیں نا آپ کو پتہ جلے ایک معاملہ کہا ہے تو اب یہ سمٹم جو ہے وہ آپ کی اس کا ایک cause وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا thyroid system بھی خراب ہوگا تو اس میں بھی آپ دل کی دل کنگ تیز ہو جاتی ہے اس میں بھی blood deficiency ہو جاتی ہے اس کو بھی monitor کرنا ہوتا ہے ڈیزی نیس شورٹ نیس آف ڈی دیکھیں کہ blood کم ہوگا تو fatigue تو لازمی ہوگی breakfast لازمی ہوگی آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آپ this is the homeopathic approach ہم نے آپ کو mechanism تینوں چیزوں کا بتایا ہم نے ایک classification بتائی کہ anemia میں کیا کیا ہو سکتا ہے اس میں ہم نے کہا کہ اس کی ideology کیا ہو سکتی ہے بارفولوجی کیا ہو سکتی ہے سیل چھوٹا بن سکتا ہے سیل بڑا بن سکتا ہے positive factor کہتا ہے بنتا نہیں ہے بنتا ہے تو distraction ہوتی ہے پوری ایک detail ہم نے آپ کو سمجھائی اب treatment کیا ہے کہ آپ کو list of medicine میں ایک دے رہوں کہ soul ہے x-ray carcinose tuber colonyum ہے بیسلینم ہے سفلینم سکرینم تریکسینم ملیریہ آو ڈنگی ثوجہ ٹی این ٹی لیسیثین منگینم آگے چلتے ہیں منیڈیم ہے نیٹو میں ہو رہا ہے کلکیریہ فاس ہے سین اوتھس ہے فیرم فاس فیرم آرز اریڈیم فاس فورس سلفر میلی فولیم آرم چائنا چائنم سل مقس ہال بنزولم آگے چکتے ہیں سٹیفیس اگریہ بنزولم پلوم میٹ پرس تیلا کیاڈیم سل فارس سین کل بم پلوٹین نیٹرک ایسر سل فیرک ایسر سیکیولا سپیلنگ ٹھیک کر دیں سیکیولا اس کیو ہے سیکیولا یا اس کو سلہ بھی کہتے ہیں فاس فورک ایسر نیٹرم آرز کروٹیلیس کالی آرز گری فائٹس باز میں ٹھیک پکچر میں آپ بتاتا ہوں آپ نے ایمولیٹک انیمیا کی پکچر دیکھی تھی اس میں ڈرگ پکچر کیا تھی اس کی ڈیزیز پکچر کیا تھی وہ کہتا ہے اب اس کو میں او با او اٹھا کے بورک سے یہاں لگایا ہے ایک کامہ بھی میں نے نہیں کٹا تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ ایمولیٹک انیمیا کیا ہے پرپرا کیا ہے میٹیمن بی دیفیشنسی کیا ایک دوائی کو درپ پڑھیں آپ کی ایک دوائی جو ہے وہ کتنی باری باری ہے ٹی این ٹی اور میں اس کو کینسر میں یوز کرتا ہوں میں اس کو جرکان میں یوز کرتا ہوں ہم اس کو اٹھا اٹھا کہ کہا یہ کہاں پروو ہوئی ہے کہ جو ورکرز تھے یہ بیسیکلی امیونیشن ہے یہ جو آپ کا بنتا ہے نا نہیں امیونیشن بنتا ہے جو آپ کا جنگ میں استعمال ہوتا ہے باروت جو آپ کے کارتوس ہیں جو آپ کے گولہ باروت یہ اس سے بنتا ہے تی این تی سے یہ پہلی دقیقہ پروو ہو ہے کہ جو ورکر وہاں کام کرتے تھے تو وہ انہیں انہیل جب کرتے تھے اس کو جب کرتے تھے تو ان کے اندر کیا ہوا کہ ان کے اندر وہ کہتا تی این تی تی ریڈ بلڈ کارپل ریڈ ڈین ڈی ڈی سالات گیر ٹی موسیقا ، بی eyesی موسیقی ، روزارب آئید ، خاند پوبارید ، هالی اینکی ، جنو ، وی معلومتی ، ذری جنو، جنو رائد ، موسیق، اولیک ، دوزاران ، دیار ، پیوسیم ، لیشتی ، ایران ، لیشتی ہیں ، اصحاب آید ، identifying ، اضافت ، خود ہی آئید ، لیشتی گرار رمضی ، شنو آید ، تونو ، نیمیز پوری باکنی ، جب آپ کا ریڈ سیل مرنا شروع ہو جائے گا جب ریڈ سیل آپ کا آردسی مرنا شروع ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ جا کے پوائزننگ افیکٹ پیدا کرے گا لیور کے اندر تو آپ کو بلی رو بن جو ہے اس کا ریٹ بڑھنا شروع جائے گا اب یہ دو کام کرے گا ایک انیمیا کرے گا اس بلکل ایمولیٹرک انیمیا کی بلکل ڈرگ پکٹر ہے بلکل ڈرگ ایک تو انیمیا میں بڑا اچھو رول کیا جو آپ کا بلی رو بن پندرہ سولہ اٹھارہ بیس تیس چالیس تک کیا ہوتا ہے نا اس کو یہ اور اس میں لکھا ہوا ہے بعض آتھرز نے کہ جو پائزنک جنڈرس ہوتا ہے اس کو ٹوٹل بھی کہتے ہیں پائزنک جنڈرس کی یہ دوائی ہے یہ انیمیا کی دوائی ہے اور اسپیشلی آپ دیکھیں ایمولیٹک انیمیا کی دوائی ہے یہ اے پلوسٹک انیمیا کی دوائی ہے یہ بیسیکلی ریڈ سیلز کو انکریز کرنے کی دوائی ہے اور یہ ڈرگ پکچر کسی ایلوپیتھک ڈرائیب نہیں پائی جاتا تو جب آپ اس کو گوھر سے پڑھیں جب آپ میرے پچھلے لیکچر کو گوھر سے پڑھیں پھر آپ کو مزہ آئے گا ٹھیک ہے جی ہے انہوں نے مزہ کی دوائی وہ کیا کہتا ہے ڈسٹریکشن کرتا ہے ڈسٹریکشن وہ کیا کر سکتا ہے یہ آپ کا ریڈ بیلل سیل کی بھی ڈسٹریکشن کر سکتا ہے آپ کی پوری اموٹولوجی کو چین کر سکتا ہے اور پھر تلی کیوں باہر جائے گی جب ریڈ بیللس ٹوٹیں گے پھر وہ فلٹر جا کے جا کے جب سپلین میں ہوگا تو سپلین انلارج ہو جائے گی پھر جانڈرس ہو جائے گا پھر اموگلیبن گیر جائے گا آگے چلتے ہیں یہ کورد بھائی ایکشن 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 کریئر اب یہ جائے میں رکھیں ایکشن کریئر ہے یہ ایکشن کریئر کون ہے ہیموگلوبن ہے ہیموگلوبن کیا ہے کہ ریڈ بلڈ سل ہے تو جب آپ کا ریڈ بلڈ سل نہیں ہے تو اموگلوبن نہیں ہے جب اموگلوبن نہیں ہے تو ایکشن نہیں ہے ایکشن نہیں ہے تو دس ایکشن کریئر ہم جب کسی کا چھے ہے پانچ ہے چار ہے ایچ بی تو ہم فوراں اس کو ونیڈیوم سی ایم کی یا ون ایم کی دو دیتے ہیں اگلے لمحے بھی اس کا سانس بے پڑھ جائے اور یہ ایسی دوائیاں ہیں کہ دو دنوں میں ایچ بی لیول کو اوپر لے جاتی ہیں دنوں میں گھنٹوں میں ایس ایکشن یہ میں یہ جو میں نے اٹھایا ہوا ہے this is not my sentences this is not my words this is a words of ایک اچھا material ملڈی کا بورک اس سے ہم نے اٹھا کے لکھیں میں خود سے بھی لکھ سکتا تھا لیکن میں authority کو code کروں کہ تابقہ آپ پر یقین ذرا پکا ہو جائے تاکہ آپ خود بھی جا کے پڑھیں تو آپ کو اور تسلی ہو جائے آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اس میں اس میں رسول پاک کچھ بھی کہہ سکتے تھے ان کے ماننے والوں کو تو یقین لیکن وہ ایک reference code ہوتا ہے حضر جکوب علیہ السلام نے حضر ابراہیم علیہ السلام حضر فلان تو میں آپ کو ایک بڑا authority reference دے رہا ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور میری practice نے اس کو reprove کیا اب میں یہ کہنے میں حق بجانا ہوں کہ میں نے اس کو reprove کیا ٹھیک ہوگی جی چاہ کہتا ہے یہ بڑے مزے کی لکھتا ہے catalyzer ہے catalyzer وہ ہوتی چیزیں جو ہیلپ آپ کرتے ہیں آپ کو hence it's used in the wasting disease increase the amount of the hemoglobin also combine its oxygen with the toxins and destroy their virulence also increase and stimulate phagocytes this is the یہ process ہے phagocytes جو اس کے بننے کا ایک عمل ہے یہ کہتا ہے اس کو increase کرتا ہے میں دوائیوں میں آٹھ دس پڑا ہوں گا لیکن دوائیوں کی list میں نے آپ کو لمبی دیا یہ آپ نے جا کے گار پڑھنی ہے آپ کو مزا آئے گا کہ یہ ایک ایک دوائی جو ہے نا کہ کروڑوں روپے کی ہے ایک کنفرمیشن جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور جو ٹاپک تھا میرا آج میرا تو ٹاپک تھا جو آٹو میون ڈیس آرڈر آف دی بلڈ لیکن یہ دوائیاں آپ کو آل آور انیمیا جو ہے ٹوٹل انیمیا میں بھی help out کرتے ہیں ٹوٹل انیمیا میں بھی help ہب آگی پلومومیٹ ہیماٹوسس یہ لفظ اس پہ بڑی رسارچ ہم نے کی کہ یہ لفظ مجودہ ڈکشنری کا نہیں ہے یہ اولڈ انگریزی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اکسیجن جو پروسس اکسیجن اور بلڈ کا کمائن کرنے کا یہ اس کا مطلب یہ ہے اس کی ہم نے ٹھوٹلی سی ٹرانسلیشن بھی کی ہے دو اکسیجنیشن آف وینس بلڈ ان دا لنگز جب آپ کا وینس بلڈ لنگز میں جاتا ہے اور وہاں سے پھر اکسیجن لیتا ہے وہ جو پروسس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہیموٹوسس یہ کموتا ہے اس کا مطلب ہے بلیڈنگ لیکن اس کا مطلب بلیڈنگ نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ پروسس یہ بلیڈنگ یہ بورک نے اس طرح لکھا ہے ایموٹوسسس اس انٹر فیرڈ بید ریپٹ ریڈیکشن آف نمبر آف ریڈ سیلز کہ یہ دوائی جنہیں کو لیڈ پوائزنگ ہوئی انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو پروسسس تھا اس پروسسس کو اس نے اقراب کر دیا آکسیجن لینے ہی نہیں دی آکسیجن لینے ہی نہیں دی یہ لیڈ پوائزنگ ہے یہ پلمم میٹ اس نے کیا کام کیا کہ اس نے لنگ سے آکسیجن ہی نہیں لینے دی اس پروسسس کو اقراب اس کو اندر انٹریفیرز کر پلمم میٹ کون دیتا ہوگا انیمیا میں سار اس دوائی سے میری شکر بھی جیت ہوگی ہے مجھے تو یہ تو دوائیاں جو ہیں یہ تو خوزان ہیں آپ ان کو اگر سمجھیں شکر میں تو کسر سے ہم پلمم میٹ کو یوز کرتے ہیں وہ کہتا ہے ہمارٹوسس is انٹرفیر ریپٹ ریڈیکشن نمبر آف ریڈ کپسل ہنس پیلر پھر کیا ہوگا وہ پیل ہو جائے گا وہ سائنس سنٹرم کیا تھا پیل ہو جائے گا ایکٹریس ایکٹریس کیا کہتا ہے جانڈس ہو جائے گا یرکان ہو جائے گا پھر کیا ہوگا انیمیا ہو جائے گا جب اس کی پروسس ہی نہیں ہوگا آپ کا ہموگلوبن کمبائن ہی نہیں کرے گا اکسیجن کے ساتھ وہ کمبائنیشن ہی نہیں ہوگی ریڈ بلیڈ سل کی تو کیا ہوگا ہموگلوبن ہی نہیں پورا پورا بنے گا اس کی وجہ سے اکسیجن ریفیشنسی ہوگی تو دیٹیز انیمیا کانسٹیکٹیو سنسیشن انٹرنل آرگنس ہے نا پلومومیٹ ہم پلومومیٹ میں کہاں کان اس کو میں یوز کرتا ہوں ہم اس کو ایمیس میں یوز کرتے ہیں ہم اس کو ڈسکلوریشن آف سکن میں یوز کرتے ہیں ہم اس کو لیکو ڈرما میں یوز کرتے ہیں ہم پولی نیوروپیتھی میں اس کو یوز کرتے ہیں ہم اس کو فالج میں یوز کرتے ہیں ہم اس کو شوگر میں یوز کرتے ہیں ہم اس کو کہاں کہاں یوز کرتے ہیں ہم اس کو بلڈ کے لیے یوز کرتے ہیں تو کتنی بڑی دوائی ہے نیکس لیسیتھین 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 امپورٹرد لیسیتھین امپورٹرد لیسیتھین بنتی کہاں پہ ہے یہ بیسیکلی جو آپ کا زردی ہے جو انڈے کی اور برین کے اندر یہ وہاں بنتی ہے یہ اس زردی سے بنتی ہے اور اس کے اندر برین سے بنتی ہے یہ جو مغز لوگ کھاتے ہیں اس میں بھی لیسیتھین ہوتی ہے لیسیتھین اس لائ Range در امپورٹرد لیسیتھین لیسیتھین آن جو ہے جن کا آتا ہے نا بلڈ کا کوئی پانچ آرہا ہے چھے آرہا ہے سات آرہا ہے آٹھ آرہا ہم ون ہم گئی ایک ڈوز روز دیتے ہیں ہم کہتے ہیں پندہ دن پر ٹیسٹ کرو تو لیول اوپر ہوتا ہے اس کے ساتھ بینیڈیوم کی بڑی اچھی دوستی ہے اس کے ساتھ آپ کی کالی فاس کی بڑی اچھی دوستی ہے اس کے ساتھ آپ کی چھنو تس کی بڑی اچھی دوستی ہے یہ ان کے ساتھ مل کے بھی بڑا اچھا کام کرتے ہیں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں صبح بینیڈیوم دے در جاملہ سی تین دل میں آپ ساتھ پالی فاس بھی دے سکتے ہیں آپ سیاہ نوٹسس بھی دے سکتے ہیں آگیا جی اس کے بعد وہ کہتا ہے ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ گیلہ کوٹیک یہ گیلہ گیلہ کوٹیک گوگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماں کا دودھ کی کمی ہو جاتی ہے فیڈ پورے ہی نہیں بناتی تو یہ کیا کرتا ہے یہ فیڈ بھی پورا کرتا ہے یہ بیسکلی نیوٹریشنل رول بھی ہے اس کا مطلب زردی لوگ کھاتے ہیں نا ہندے کی برین بھی کھاتے ہیں لوگ تو یہ بیسکلی نیوٹریشنل رول بھی اس کا اور میڈیکیشنل رول بھی ہے لیسیتین کا نوٹریشنل کی بلنٹ کی اس کا مطلب ہے کہ یہ میمری گلینس پہ اس کا بڑا اچھا فرمکشنل آگے چلتے ہیں ونیڈیم اگین ایک اور دوائی ونیڈیم کا منزی کا اچھن اور در دا اکسیجن کیریئر اینڈا کیریئر یہ پڑ گیا ہم یہ دوبارہ آگی منگینم کوز لیسن نیویاں وہ کہتے ہیں ہمیں بجا ہی نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا تھا انٹرنیشنل سٹیڈی کیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں کاز ہی نہیں پتا جی کہ کس وجہ سے ہیمولیٹک نیویاں ہوا ہے ہمیں کاز ہی نہیں پتا یہ کہہ رہا ہے نا پیچھے یہ اس میں بھی کہہ رہا ہے پرپرا میں بھی یہ کہہ رہا ہے جہاں پلیر لیس کی ڈسٹریکشن وہ بھی کہتا ہمیں کاز نہیں پتا ان نون کاز ہے اس دوائی کو میں نے ہوبہ اٹھا ہے بورک سے یوں ہی لکھا ہے کیا کہتا ہے پہلی لینڈ کے لکھتا ہے منگینم کاز لیسننگ کاز انیمیا یہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کاز کا پتا ہی نہیں ہے اور انیمیا ہے لیکن کاز ہے بھی ہے کاز کا نہ پتا ہو تب بھی یہ کام کرے گی اور کاز کیا ہے جن لوگوں کے گردے کے مسائل ہیں یہ ان کے انیمیا کو ٹھیک کرتا ہے نیفریٹس with the albuminaria فیٹی جنریشن of the liver کتنی بڑی دوائی ہیں گول فرمائیں اس لے کیا کرتا ہے انیمیا کرتا ہے ڈسٹریکشن of red blood cell کرتا ہے جنڈس کرتا ہے ڈفریٹس کرتا ہے albuminaria کرتا ہے فیٹی جنریشن of the liver کرتا ہے paralysis agent ہے cellulitis ہے separation and regeneration separation separation بھی کرتا ہے اور دباتا ہے یہ منگینم کو حافظہ غور سے پڑے میں نظر ایک وہاں سے پیرہ اٹھا کے لکھا ہوں ایک چھوٹا سے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ دوائی کو سمجھیں گے یہ دھاری دوائیاں انیمیا پیشنٹ کے لیے نعمتیں فرق یہ ہے کہ ہم اس کو خوبصورتی سے اچھے طریقے سے اس کا نمیسس کریں خوبصورتی سے اچھے طریقے سے اس کا نمیسس کریں آگے چلتے ہیں ایک اور دوائی ہے میں آپ کو یہ ساری دوائیاں نا ایک ایک لیند میں بول سکتا تھا میں لیکن میں نے وہ کہہ دیتا کہ اس مرض کی یہ دوائی ہے اس مرض کی یہ دوائی ہے اس مرض کی یہ دوائی ہے لیکن میں آپ کو پڑھا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ دوائیاں ہمارے پاس ہیں وہ ڈیزیزز نہیں سمجھی تھی دوائیاں مٹیریا میڈکا میں لکھی ہیں لیکن ہم نے ان ڈیزیزز کو سمجھا ہوا لیے اب ہم ڈیزیزز کو سمجھ رہے ہیں تو یہ دوائیاں میں مزیدار لگ رہی ہیں مزیدار لگ رہی ہیں نا انسٹینل پتروفیکشن انسٹاکسی میہ کھی ہے وہ result کو سپٹیکسی میہ ہو جاتا ہے سپٹیکسی میہ میں بخار ہو سکتا ہے انیمیہ ہو سکتا ہے انیمیہ انکریز در ریڈ بلیڈ سا یہ انکریز کرتا ہے ریڈ بلیڈ سلکو یہ دوائی انکریز کرتی ہے ریڈ بلیڈ اپلیپسی اب دیکھیں یہ اپلیپسی کی بھی ہے لپس لپس ایک بہا ہمیں ایک کار لپس ایسا لپس ایسا لی رومتیزم اور گوت اترین تومر سپینل پاریسز ایک ساستان اور دیزیز چیلن وار پنی ویگ لیم اور گروہ تو فرس اور اگنس دن نفریکٹس آف دی پرگنس تو یہ دوائی ہم کسرت سے یوز کرتے ہیں انینیا میں ریڈیو اور میں اس کو کینسر میں بھی یوز اگن دوائی ہے بنزونن اس کو بنزونن بھی کہتے ہیں بنزونک بھی کہتے ہیں اس کا ایک جملہ ایک سنٹینس یہ بھی بورک سے میں نے اٹھا رہا ہے اور یہ سنٹینس سب نے لکھا آپ مارفی کو پڑھیں گے آپ کسی اور میٹیریا میڈیکا کو پڑھیں گے یہ جو چیزیں میں نہیں ہیں آپ سب میں ملیں گے وہ کہتا ہے انسانوں میں یہ پروو ہوئی ہے یہ کلیر کلیر کٹ پکچر ہے بلڈ کینسر کی لکیمیا کی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے دو تین سو سال پہلے بندہ کہہ گیا اور اب بھی میرا ہمارے بیش ملک لوگ جو ہے نا لوکینیا کے اس دوائی سے ٹھیک ہوئے آج بھی ہم نے کسی ایک پیشن کو یہ لکھی ہوئی تھی اور اس کا اس کے ریزلٹ جو تھے امپرووڈ تھے آگے جی کرو ٹیلس لیکچر لمبا ہو گیا لیکن میں وائنڈ اپ کرتا ہوں مجھے سمجھانا بڑا ضروری تھا اور آپ یہ دوائیاں پڑھیں گے انیمیا کا بندہ آئے گا دوائیاں آپ کی ٹپس پہ ہوں گی تڑھ دل لگائیں گے مزے کے بات ہوگی کام کریں گے ریزلٹ آئے گے تو کیا ہوگا آپ کا کلینک بھی مشہور ہوگا سار امیوپیتھی کا بھی نام ہوگا لو سپٹک سٹیٹ جنرل ڈس ارگنائز بلیڈ کو یہ ڈس ارگنائز کر سکتا ہے یہ ڈس ارگنائز کرتا ہے بلیڈ کو تیو بالا کر دیتا ہے پلیلیٹس گرا دے گا ریڈ بلیڈ سیڈ گرا دے گا ملہبو ڈس ارگنائز پورے بلیڈ پکچر کو کیا کرتا ہے ڈس ارگنائز کرتا ہے کیا کرتا ہے ڈس ارگنائز کرتا ہے اور کروٹیلن انجیکشن ڈیکریز پہلے اس کے انجیکشن بھی لگائی جاتے تھے کوگولیٹ بلیڈ کو روپنے کے لیے اپلیپسی تو ایوریج ریٹ is the for greater than in normal condition بلیڈ ڈی کمپوز ڈی کمپوز کا ملہ خراب کر دیتا ہے ہیمریج کرتا ہے form no clot clot نہیں اس کو ہونے دینا clotting فیکٹر میں اس کو ایمومفیلیا میں بھی جوز کرتا ہوں میں اس کو پلیل لیٹس کو ٹی کرنے میں بھی جوز کرتا ہوں جہاں ٹی ایل ٹی جوز کرتے ہم کروٹیلس کو بھی جوز کرتے جہاں بیس ہے بائیس ہے تیس ہے لاتا ہے تو یہ کہاں کہاں کام کرتا ہے ایمومفیلی پہ کام کرتا ہے یہ جوز پہ کام کرتا ہے جو میکنیزم جو یہ ہے جب ریڈ بلر چھوٹیں گے وہ کیا کرے گا یہ بڑا اس کے امپلا کھیلنے والی دوائی ہے وہ بارود سے پائزن ہے تو یہ سنیک کا پائزن پہ پہ سیمٹم مو رید چھوٹیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانلی سپی کرتا ہے یہ جناب آپ کا ایمولیٹک انیمیا میں بھی کام آ سکتی ہے یہ آپ کا تمام جو بلڈ کی ڈس کمپوزشن ہے ڈی کمپوز کرتا ہے بلڈ کو ڈس آرگنائز کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں یہ اس کی امپلہ ہے لیکسز لیکسز بھی یا ڈالنا اس میں لسٹ میں لالی تھی آگے چلیں جی لیکسز بھی ڈالنا اس میں آگے چلتے ہیں لیکسز تو بہت ساری پرپرا کی مشابعت ہے لیکسز آگے چلتے ہیں یہ اور بڑی اور مجھے اس نے کبھی نہ کہا مجھے میں اس کو قصر سے تیلی بڑھنے میں میں قصر سے اس کو بے شمار کینسر میں یوز کرتا ہوں ہم اس کو جو ہے پینکریاتک کینسر میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں ہم بلڈ کینسر میں اس کو یوز کرتے ہیں ہم سپلینو اور یہ واحد ایسی ریمنڈی ہے کہ سپلینو مگیلی میں اس سے بڑی دوائی کوئی نہیں ہے اس کا مطلب ہے اگر یہ سپلینو مگیلی پر کرتی ہے تو اس کو ریڈ بلیڈ سل پر بھی کرتی ہے یہ دسٹیکشن آف یہ دسٹیکشن آف ریڈ بلیڈ سل پر بھی کام کرتی ہے کرتے جو کہ پیچھتے ہیں موضی کرتے ہیں یہ ریمنڈی relentیٰ سپلین ہے جانریاتی کے مُلیڈ ریمنڈی عنیانی م здесь عنیمڈ پیشن ترب Colombia تو یہ کیا کرتی ہے فلوٹنگ سیکٹر کو ریڈیوز کرتے ہیں مدد اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور آگے اور یہ ہے اینڈنس کا لیکس لیکس بھی جو ہے نا بڑی مزے کی دعائی ہے اور لیکس کا بھی بلوڈ پہ بڑا زبردست حصر ہے اور ہمارے کلینے میں قصص سے استعمال ہونے والی دعائی ہے یہ جو بروز اس نے دکھایا ہے یہ بروز کو بہت زبردست کرتے ہیں اور میں یہ جو جو بلو جو برٹ مارک ہوتے ہیں جو برٹ مارک ہوتے ہیں وہ بلو اسی طرح کریو ہوتے ہیں بلیک اور بلو ہوتے ہیں میں نے بیس بیس سال تیس تیس سال کے عمر کے جو برٹ مارک ہیں ان کو بھی لیکسے سیمیں چیز اس سکین کی دسکولاریشن پہ اس کا اتنا آساس ہے ہم پائرز کی like all snake poison lexages have decomposed the blood rendering in the more fluid insta lemeragic tendency to more purpura آگیا septic state diphtheria and other form of the disease when the system is thoroughly poisoned we cancels ہم کربنکل میں قصر سے اس کو یوز کرتے ہیں ہم کینسر میں اس میں بائلز میں بڑا قصر سے یوز کرتے ہیں وہ کہتا ہے جب پائزن 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 پروسٹریشن پروفون دم میڈی میڈی موڈیلیٹی the most important guiding in the remedy ڈیلیریم جس کا ایک بڑا جو نشان ہے وہ یہ ہے کہ جس چارج جب ساپ کرتا ہے نا تو پائزن اندر جاتا ہے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے جب پائزن باہر نکلتا ہے تو ٹھیک جس چارج اس کی اور یہ اپوزٹ ہے چائنہ کے یہ اپوزٹ ہے کالی کارڈ کے وہ بھی انیمیا کی دعائیں چائنہ بلوڈ لس پہ جائے گی چائنہ ملیریا میں جائے گی وہاں وہ مریض کہتا کہ جب میں بلڈ دیتا ہوں تو میں تکلیف اٹھاتا ہوں یہ بلڈ دیتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے یہ آپ کی جو ہے نا اس میں بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے جو پولی سائٹ تھی ہیں پولی سائٹ ہمیں بلڈ زیادہ ہو جاتا ہے جب اس کو بلڈ دیتا ہے تو وہ بہتر ہوتا ہے تو this is the لیکس بلڈ دینے سے تکلیف ہے تو چائنہ کالی کارڈ بلڈ اندر آنے سے تکلیف ہے تو لیکس ٹھیک ہے جی اور next this is the end آپ نے یہ ساری میڈیسن کو مزے سے پڑا ہوگا in the end میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کو میازمیٹک اپروچ رکھنی ہے پہلے جنیٹکس کو پڑا ہوگا